اگر آگئی ہے کہ آزادی اگر آگئی تو آپ سوپن کرتا کیا استعمال کرنا آزادی ہمارے دیش میں آئی ہے اپنی جو کی گنابی سے اب انگریج نہیں ہے ان کی سرکار نہیں لیکن سوپن کرتا ابھی تک نہیں جتی ہے اس دیش آپ بولے کہ آزادی اور سوپن کرتا میں جانتا رہے بہت 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 آزادی تو اگروں کی گنابی سے پھلی ہے سوپن کرتا ہماری پیوستان کو اس لطف پر آنے تب یہ دیش سوپن کرتا ہوتا اور جب سوپن کرتا آئے گی اسی کے بعد سواراجمہ ابھی سواراجمہ میں کے اس دیش تو آپ بولے کہ سواراجمہ نے اپنا رج ہم اپنے راج کو نہیں چلا رہے ہیں ہم اپنے راج کو نہیں چلا رہے ہیں ہم تو انگریتوں روارہ بنائے راج کو آگے بڑھا رہی ہیں اور انگریتوں کی بنائے ہوئے ترچ کو ہی چلا رہے ہیں انگریتوں نے بھارت پر گولامی کے لیے جو کنٹر بنایا انگریتوں نے بھارت کی گولامی کے لیے تو راجی کی اسخطانہ کی اسی کنٹر اور اسی راج کو ہم آزادی کی سرسکسالی کے بعد بھی چلا رہے ہیں اس میں ہم نے کوئی فیر بدل نہیں کیا ہے آپ بولے کہ وہ کیسے وہ ایسے کہ انگریتوں نے بھارت میں انگریتی کنٹر بنانی کے لیے انگریتی راجی کے لیے کچھ کانون بنائے تھے اور انگریتوں نے اس دیش میں لگبک دھائیسو سال اپنا راجی چلا رہا تھا اپنا تک ہی چلا رہا تھا جن کانونوں کے آدھار پر انگریتوں نے بھارت میں اپنا راجی چلا رہا تھا وہی کانون آزادی کے لیے اپنا راجی چلا رہا تھا ابھی تک چل رہے ہیں ہم نے کوئی کانون نہیں چلا رہا تھا اگر تمہیں آپ کو انگریتوں نے ایک کانون بنائے اس دیش میں انگریتی راج چلا رہے ہیں جس کا نام ہے انڈیا سیل سلسلی سیٹ ہے آج پر اس کو ہم کہتے ہیں انڈیا ایتمنیسیٹی پیٹ یہ کانون کا ڈھارہ سو ساٹھ میں بنایا وہی کانون قدیتی چلتا انگریتوں نے بھارت میں اپنا راج چلانے کے لیے ایک کانون بنائے انڈیا پولیس ہے وہی کانون 1860 میں بنا وہی دوہزار دس میں کی چل رہا ہے انگریزوں نے بھارت کے کساموں پر جبل جس کی اپنی اچار کٹی میں لیے کانونی بنایا لیٹ اپنی سکشہ ہے وہی کانونی چل رہا ہے انگریزوں نے بھارت کے ونوں میں رہنے والے جو بدباسی آئیباسی بہن ہیں ان پر اپنی اچار کٹی کے لیے کانونی بنایا انڈیان فارسٹ ایک وہی کانون آج بھی چل رہا ہے انگریزوں نے بھارت دیشویں لونٹ کرنے کے لیے کچھ ٹیسیشن کے کانونی بنایا جیسے انڈیان انکہ پٹ ایک سیکٹ وہی کانون آج بھی چل رہا ہے انگریزوں نے کانون پنایا سینکول ایکسائز ایک وہی آج بھی چل رہا ہے انگریزوں نے کانون پنایا سینکول سینکس ایکس ہے وہی آج بھی چل رہا ہے اور اگر ایسے میں سناتا جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے قریب 34735 قانون انگریجوں کے بنائی ہوئے ابھی تک اس نیشتہ چل ہوئے اب جو قانون انگریجوں نے ہماری گنامی کے لیے بنائے تھے وہی قانون اگر آزادی کے بار بھی چلے تو اس وقت کیسے آ سکتے جو قانون انگریجوں نے بھارت کی لونک کے لیے بنائے تھے وہی قانون آزادی کے بار چلے تو اس وقت کیسے آ سکتا ہے ہمارے بھارت دیش میں سوطنکلتاب و سوالتی کی بیادشا کرنے والے سب سے بڑے تلاندھگائی تھے مہاتفا قانون مہاتفا قانون انگریجوں کو 1946 میں ایک انگریج پتھنے کار نے کہا کہ اب تو بھارت آزاد ہونے والا ہے انگریج بھارت چھوڑ کر جانے والے ہیں یہ 1946 میں تیر ہو گیا تھا انگریجوں نے بھارت چھوڑا 1547 کو میکنے ایک سال پہلے ہی تیر ہو گیا تھا کہ وہ بھارت سے چلے جانے تو داندھگی جی کو کس کے انگریج پتھکار نے کہا وہ پتھکار BBC کا تھا British Corporation Corporation کا کہ آپ کو انگریجوں کی کلامی سے اب تو آپ کو بہت پسند کامنی چیئے تو داندھگی جی نے کہا یہ ہمارا امدیشن میں ہی نہیں نہیں ہے ہمارا امدیشن یہ ہے کہ انگریجوں کی کلامی سے بھارت آزاد ہو ساتھ ساتھ انگریجیہ کی کلامی سے بھارت آزاد ہے اس پتھکار کو سمجھنے نہیں آیا انگریجیہ کی کلامی کیا تو اس نے پوچھا انگریزیل کی قلابی سے آپ کا مطلب تو گانتی جی نے کہا کہ انگریزیل نے کانون بنا لیے ہیں انگریزیل نے جو نیم بنا لیے ہیں انگریزیل نے جو نیتیاں بنا لیے ہیں انگریزیل نے جو بیوستہ کھڑی کی ہے یہ سب ختم جب تک نہیں ہوگی تب تک ہماری لیوائی بند نہیں ہوگی تو اس انگریز بندکار نے کہا کہ اب تو انگریزیل چلے جائیں گے آپ کس سے لڑے گے تو گانتی جی نے کہا انگریزیل کے بعد میں انگریزیل سے لڑوں گا انگریزیل کی بھرشا انگریزیل کی بھوشا انگریزی بھوٹر انگریزی بھابن انگریزی بیشت انگریزیل کی کانون انگریزیل کی نیام سب کچھ تو انگریزیل کا ہے ان سب کے خلاف اپنے لڑوں گا اب تک تو انگریزیل سے لڑ رہا تھا اب انگلیزیت سے گھنگا اور جب تک انگلیزیت نہیں جائے گی بھارت سے ہی بھارت سوٹرکہ نہیں ہوگا اور یہ بات گانتی جی نے تو انگلیزیت نے کبھی کسی بات کو لکھا جو بھارت انگلیزیت کے لئے انہی سو آج نے کہا کہ اگر بھارت کو سوٹرکہ چاہیے تو انگلیزیت گھٹا نہیں پڑھی گی اور سوٹرکہ اور سوٹرکہ کے ایک ہی سکھنے کے دو حصے ہیں یہ نوکمانی فلک نے اسی سمپورٹ میں کہا تھا اور صرف نوکمانی فلکہ مہتپک انگلیزیت کی بات کریں اتنا ہی نے جتنی کرانکہ کاریوں نے بھارت کے اپنی جان دی ہے جنہوں نے شہادر دی ہے ان سب کا یہ کی کہنا تھا کہ انگلیزوں کے چھل جانے سے آدھی ادھوری آزادی آئی گی جب تک انگلیزوں کے نیم قائدے کامیون نہیں پڑھے گی تب تک تو بھی آزادی نہیں آئی گی شہید اعظام بھگر سین نے چھتر شیر کا آزاد نے آشفہ ترولہ نے تاکی آٹھ اوپے نے اور ایک سامنے چھانسی گاگی رکھن بھائی نے نانا فرندیس میں واسکے پلپل پھائی نے ایسے لاکھوں کرانکہ کاریوں نے یہی کہا تو ہندرک سو انیس سو سیٹالیس کو انگلیز کو چلے گئے لیکن انگلیزوں کا ایک ہی کامیون نہیں ہم نے پڑھلا وہی ہماری سب سے بڑی راجعی سمسیا ہے اور اس سمسیا کے کارند دیش کے سامنے بہت بہت بھیل سنکٹ پڑھا ہوئے ہیں اب میں تھوڑی بات آپ کو اور اچھے سمجھ میں آئے اس کے لیے کچھ بات اُدھارن ہوئے تھا انگلیز جائے کیوں تھے اس پیش میں اور اُدھے شکی آتما اُدھا بھارت نے آنے تھا وہ آئے تھے یہاں بھی آمار کر رہے ہیں اور انہوں نے بنائی تھی ایک کامپری جس کا نام تھا اس پیش میں لیا اس پیش میں لیا کامپری مہین سن پندرے سو انگلیان پر انگلیٹ میں لگ گئے آج این روپ سے انگلیٹ بھیلکل کمڑال دیشت ہاؤس اگر این روپ سے انگلیٹ بھیلکل کمڑال دیشت ہاؤس اگر این روپ سے انگلیٹ بھیلکل کمڑال دیشت ہاؤس ہلو 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 اور ایک چوتھا سا چھوٹا ٹاپو جیسا دیش ہے نیو ساؤتھ ویلز یہ چاروں علاقوں کو مل کر بریٹین کہلاتا ہے ان چاروں راجیوں کو ملا کر بریٹین کی اس سمیں آبادی پانچ کروڑ اسی لاکھ ہے پانچ کروڑ اسی لاکھ اس سمیں انگریجوں کی کل آبادی ہے اور اس آبادی میں تین کروڑ پچاس لاکھ لوگ بھوک سے مر گئے اندازہ لگانے کے لئے آپ چاہو تو ایسے کہو ساٹھ پرتشت انگلینڈ ختم ہو گیا یا بریٹین ختم ہو گیا تھا بھوک کے کارن کسی نے ید نہیں کیا تھا ان کے خلاف کسی نے انگلینڈ پہ بم نہیں گرائے تھے اور کسی نے انگلینڈ کے ساتھ بہت بڑا مارا ماری نہیں کی تھی جس میں اتنے لوگ مارے بھوک سے مر گئے کھانا نہیں ہے اس لئے مر گئے تواپ اندازہ لگائیے کہ جس دیش میں ساٹھ پرتشت بھوک سے مر گئے کیوں نہیں ہوتی مہینوں شریدر بھائی بھوک سے مر گئے مر گئے بھوک سے مر گئے بھوک سے مر گئے مر گئے بھوک سے مر گئے اس سے اچھی مٹی کیسی ہے پتھر جیسی ہے اب آپ سوچو ہر سال آٹھ مہینے برف جمع ہیں مٹی کے اوپر ہر سال ہر سال ہر سال اور دو سو سال سے پاک سو سال سے ہزار سال سے یہی چل رہا ہے تو مٹی بھی برف جیسی ہی ہو جاتی تو اس دیش کی مٹی خراب اور دھوپ نہیں اور وہاں پر برف ہی برف اور ایک سمسیہ ہے انگلینڈ کی پانی نہیں ہے پانی نہیں ہے جو برف جمع ہوتی ہے نا اسی کو پگلا پگلا کے پانی پیتے ہیں بارش نہیں ہے جیسے اپنے دیش میں جھما جھم بارش ہوتی ہے نا torrential rain ایک بار شروع ہو جائے چار چار دن پانچ پانچ دن بارش جو بھارت میں ہوتی ہے تین مہینے ایسی وہاں کبھی بھی نہیں ہوتی تھوڑی دیر رمجھم رمجھم بارش ہوگی پاس ساتھ دس منٹ پھر اس کے بعد بند پھر تھوڑی ہوگی پھر بند وہاں بارش کا موسم نہیں ہے وہاں دو ہی موسم ہیں تھند اور بھینکر تھند تیسرا کوئی موسم نہیں ہے اب بارش بھی نہیں ہے پانی نہیں ہے آپ کو ہسی آئی گی لیکن ہسنا نہیں ان کی گریبی کے بارے میں بات کر رہا ہوں انگلینڈ کے فائیو سٹار ہوتلوں میں میں نے دیکھا کہ پانی نہیں ہے تو یہ جو ٹوائلٹ کا پانی ہوتا ہے نا اسی کو ساف کر کر کے استعمال کرتے ٹوائلٹ میں فلش میں جو پانی چلاتے ہیں نا اس پانی کو وہ بیکار نہیں جانے دیتے اسی کو ساف کر کر کے بار بار استعمال کرتے ہیں فائیو سٹار ہوتلوں کا یہ حال ہے تو جو سادہ سیدھے ہوتل ہیں سڑک چھاپ ان کا کیا ہوگا اندازہ لگا اور چونکہ پانی نہیں ہے اس لئے پانی بہت مہنگا ہے وہاں شراب سستی ہے پانی مہنگا ہم لوگ جب وہاں رہتے ہیں بڑی سمسیہ ہوتی ہے پانی خرید کے پینا اور ایک لیٹر پانی ایک سٹرلنگ پونڈ کا کبھی کبھی ڈیڑھ سٹرلنگ پونڈ کا منہ اسی روپے کی پانی کی بوتل ایک لیٹر اس سے سستی شراب آپ بولو گی شراب میں پانی نہیں لگتا شراب میں زیادہ تر انگور کا رس لگتا پانی کم وہ سستی ہے اس لیے انگلینڈ کے لوگ پانی سے زیادہ شراب پیتے سستی بہت ہے کیونکہ انگور ہوتا ہے یوروپ کے کئی دیشوں میں اب سمسیہ ان کی یہ ہے اچھی مٹی نہیں بارش کا سیزن نہیں سورج کی دھوپ نہیں اور کھیتی کیا کریں پھر کھیتی ہوتی نہیں اچھی پندروی شتابدی میں تو کچھ نہیں ہوتا تھا ابھی تو تھوڑا بہت گیہوں کی فصل ہو جاتی ہے وہاں پندروی سول وی شتابدی میں تو گھاس کا تنکہ نہیں اکتا مان لو آپ کو کوئی انڈسٹری چلانی ہے ادیوک چلانا ہے تو ادیوک کے لئے کچھا مال چاہیے کچھے مال کے لئے کھیتی ہونی چاہیے مان لو ٹیکسٹائل انڈسٹری چلانی ہے کپڑا ادیوک تو کپاس تو چاہیے اور کپاس تو کھیپ میں پیدا ہوگی کار کھانے میں تو اب گنہ تو کھیت میں ہوگا اور کھیت میں تو کچھ نہیں ہوتا ربر انڈسٹری چلانی ہے تو ربر کے لئے دودھ چاہیے ایک پیڑ ہوتا ہے ربر کا جس میں سے دودھ آتا ہے اس سے ربر بنتی ہے لیکن وہ پیڑ تو کھیت میں اگتا ہے کار کھانے میں تھوڑی لگتا سب طرح کے ادیوگ چلانے کے لئے کچھا مال چاہیے کچھا مال کھیت میں سے پیدا ہوتا ہے لیکن کھیتی ہی نہیں ہو تو کچھا مال کیا ہو اس لئے انگلینڈ میں ادیوگ بھی نہیں تھے کھیتی بھی نہیں تھی ادیوگ نہیں تھا جب کھیتی نہیں ہے ادیوگ نہیں ہے تو ویاپار کیسے ہوگا سوچوا ویاپار کے لئے کیا ہے آپ کے پاس بیچنے کو اور کیا ہے خریدنے کو اور ایسے دیش نے ایک کمپنی بنائی جس کا نام تھا ایسٹ انڈیا اب سمجھ نہ اس بات کو ویاپار کرنے کے لئے کمپنی بنائی ویاپار کریں گے کیا جی کچھ ہو تو بیچنے کو اور کچھ ہو خریدنے کو نہ کچھ بیچنے کو تھا نہ کچھ خریدنے کو تھا پھر بھی انہوں نے ایک کمپنی بنائی اب ایسی کمپنی کیسی ہوگی دیوالیا ہوگی اور کیسی ہوگی ایسٹ انڈیا کمپنی کے جب دستا ویج میں نے دیکھے بریٹش پارلیمنٹ کی لائبریری میں رکھے ہیں تو میں بہت ہسی مجھے آتی ہے آج بھی آتی ہے کہ انڈیا کمپنی کا انیشیل پیڈ اپ کیپیٹل زیرو تھا انیشیل پیڈ اپ کیپیٹل آپ سمجھتے ویابار کرنے کے لیے جو شروعات پونجی چاہیے وہ ان کے پاس تھی ہی نہیں پیسے ہی نہیں تھے تو پھر یہ کمپنی کیسے بنی اور کن لوگوں نے بنائی یہ بہت انٹریسٹنگ ہے انگلینڈ کا مکھ ویو سائے کیا تھا جب کھیتی نہیں ہوتی ویابار نہیں ہوتا ادیوگ نہیں ہے تو وہاں کے لوگ جندہ کیسے رہتے تھے یہ آپ کے من میں پرشن آئے گا تو بیابار ان کا کیا تھا وہ انگلینڈ کے لوگ جنگلوں میں جایا کرتے تھے اور کچھ جانوروں کو مار لیا کرتے تھے کہیں کچھ تالاب میں تھوڑا بہت پانی ہو تو مچھلی پکڑ لیا کرتے تھے اس کو مار کے کھا جایا کرتے تھے یہ ان کا مکھے کام تھا جانوروں کو مار کے کھانا اور ان جانوروں کی جو کھال نکلتی تھی اس کو لپیٹ لیا کرتے تھے کپڑے کے لیے کیونکہ کپڑا بنتا نہیں تھا اس دیش میں کیونکہ کپاس ہوتی نہیں تھی کچھ بھیڑ پالتے تھے وہ تو بھیڑوں سے اون نکلتی تھی کہ انگلینڈ کے جیادہ تر لوگوں کا کام تھا جنگل میں جانا جانوروں کو مار ماس کھانا کچھ لوگ انگلینڈ میں ایسے تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے انگلینڈ جو ہے سمدر کے کنارے کا دیش ہے لندن جو ہے سمدر کے کنارے ہے پانی کے جہاج جو لندن کے نزدیک ہو کے گزر تھے ویاپار کرنے کے لئے اس جمانے میں انگلیج ان جہاج پر لوٹ مار کرتے تھے بھارت سے پانی کے جہاج جاتے تھے ویاپار کرنے کے لئے دکشنی امریکہ جس کو لیٹن امریکہ کہتے ہیں برازیل میکسکو آدھی آدھی دیش میں تو جہاج بھارت سے جاتے تھے ویاپار کرنے وہ سب جہاج وں کے جانے کا راستہ لندن ہو کے تھا اور لندن کی نزدیک جب یہ جہاج پہنچتے تھے تو انگریج ان کو لوٹتے تھے جہاج انگریج وں نے چھوٹے چھوٹے گروہ بنائے ہوئے تھے ڈکیتوں کے گروہ تھے اور سردار ہوا کرتا تھا مافیا مافیا گروپ تھے ایک ان کا لیڈر ہوتا تھا سردار ہوتا تھا تو یہ لوٹ مار کرتے تھے جہاج سے اور بھارت کے جن جہاج وں پر لوٹ مار کرتے تھے ان جہاج وں پر ان کو دھن سمپتی بہت ملتا تھا سونا ملتا تھا چاندی ملتی جب بھارت کے جہاجوں کو یہ بار بار لوٹ تے تھے تب ان کے دیمات میں یہ بات آتی تھی کہ بھارت سے جو پانی کے جہاج آ رہے ہیں اس پر اگر اتنا دھن سمپتی مل رہا ہے لوٹ نے کو تو کیوں نہ بھارت چلا جائے لوٹ نے کے لئے جس دیش سے آنے والے پانی کے جہاجوں پر اتنی سمپتی مل رہی ہے تو اس دیش میں کتنی سمپتی ملے گی یہ ان کے دماغ میں آیا اور تب انہوں نے کمپنی بنائی جس کا نام رکھا East India اب یہ East اور India یہ انگریجی شبد نہیں ہے کمپنی کا نام انہوں نے رکھا پوروی بھارت کمپنی East India کو مطلب کیا ہے پوروی بھارت یہ کیسے ان کے دماغ میں آئیڈیا آیا اس جمانے میں بھارت سے جو پانی کے جہا جاتے تھے انگلینڈ میں ویاپار کرنا افریقہ ویاپار کرنے کے لئے ہمارا ویاپار افریقہ کے ساتھ تین ہزار سال تک چلا تین ہزار سال افریقہ سے ہم نے ویاپار کیا تو جو جہا بھارت سے جاتے تھے وہ جہادہ تر کلکتہ کی طرف سے جاتے تھے کلکتہ اس سمیں بھارت کا بہت بڑا ویاپار کیندر تھا اور دوسرا تھا سورت پشم بھارت میں سورت پوروی بھارت میں کلکتہ تو پوروی علاقہ اور انگریجوں نے اکثر ان جہاجوں کو لوٹا تو انہوں نے کہا کہ یہ پوروی بھارت سے آرہا ہے تو کمپنی کا نام اس انڈیا رکھ لو اور انگریجوں سے زیادہ چالاک دنیا میں کوئی قوم نہیں ان کی چالاک کی پتہ کیا ہے انہوں نے آج تک یہ چالاک کی رکھی ہوئی ہے کہ کمپنیوں کے نام ایسے رکھو جس سے کسی کو بھی دھوکھا ہوتا رہے انگریجوں کی ایک کمپنی ہے یونی لیور اس کا نام رکھا ہوا ہندوستان لیور تاکہ بھارت واسیوں کو لگے کہ یہ تو ہندوستان کی کمپنی آپ کو معلوم نب پرتشت پڑھے لکھے بھارت واسی نہیں جانتے کہ ہندوستان لیور انگریجوں کی کمپنی پڑھے لکھے بھارت واسیوں کی بات کر رہوں بینا پڑھے لکھوں کی تو چھوڑی دو اسی طرح سے انہوں نے کئی کمپنیوں کے نام ایسے رکھے ہیں کی لیپٹن انڈیا لیمیٹیڈ یہ انڈیا کیوں لگا رکھا ہے بھائی لکھو یا لپٹن انگلین لیمیٹیڈ لکھو یا لپٹن سکوٹلین لیمیٹیڈ لکھو یہ انڈیا کیوں یہ بھارت واسیوں کو اللو بنانا ہے بھارت واسیوں کو لگے کہ یہ بھارت کی ہی کمپنی آ یہ ان کی پرانی چالہ کی ہے اس لیے کمپنی بنائی ایسٹ انڈیا اور اس کمپنی کو وہ راجہ کے پاس لے گئے بنائی کمپنی پیسے تھے نہیں جیم میں تو راجہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہم کو جانا ہے بھارت میں لائیسنس دے دو آثورٹی لیٹر دے دو تو راجہ نے بیچو گے کیا وہاں تو انگریجو کہا پیسے ہی نہیں تو پھر کیا کروگے بھارت میں جا کر تو انگریجو نے کہا ٹریڈ کریں گے اب آپ کو ایک انٹریسٹنگ بات کہتا ہوں انگریجی دنیا میں بہت دھوکہ دینے والی بھاشا ہے کیا دھوکہ دینے والی بھاشا ہے انگریجی کے کئی شبد ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ ارث رکھتے ہیں اور ارث ایک دوسرے کے وپریت ہوتے ہندی میں ایسا نہیں ہوتا سنسکرٹ میں نہیں ہوتا تیلگو میں نہیں ہوتا تمیل میں نہیں ہوتا کنڑ میں نہیں ہوتا اپنی جو بھاشا ہیں ان میں ایک شبد کے کئی ارث ہو سکتے ہیں لیکن سبھی ارث سمان ہوتے ہیں جیسے ایک شبد ہے سور اب سور کے سمان ارث والے بہت شبد ملیں گے دن کر دیوا کر روی بھاس کر مار تند ایسے قریب چورہ سی شبد ہیں ایسے جل ایسے ہی چندر تو سبھی کے سمان ارث والے بہت سارے شبد ہیں انگلینڈ میں اُلٹا کھیل ہے انگریجی بھاشا میں ایک شبد کے کئی ارث ہیں لیکن ایک دوسرے کے وپری تھے بلکل ارث اب یہ جو ٹریڈ شبد ہے ٹریڈ کا ایک ارث ہے ویاب ویاب مانے خریدنا اور بیچنا اسی ٹریڈ کا دوسرا ارث ہے لوٹ مار ایک یہ شبد کے دو ارث ہیں ویاب اور لوٹ مار آپ دیرا تھوڑی دیر سوچو ویاب اور لوٹ مار دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں ویاب پار میں تو کچھ خرید نہ بیچ نہ لوٹ مار میں تو نہ خرید نہ بیچ نہ لوٹ نہ ہے انگریجی میں ایک شبد دوتا ہے پلندر پلندر مانے لوٹ مار پلندر کا ایکوی ویلنٹ ہے ٹریڈ برابر کا ارث ہے ٹریڈ ٹریڈ مانے پلندر مانے لوٹ مار تو انہوں نے راجہ سے کہا کہ ہم تو بھارت میں ٹریڈ کریں مانے لوٹ مار کریں آپ بس آثورٹی لیٹر دے دو تو راجہ نے پوچھا ان سے کہ مجھے کیا ملے گا تم لوٹ مار کرو گے بھارت میں جا کے تو ان انگریج جنہوں نے کمپنی بنائی تھی آپ کو بھی کچھ حصہ دیں گے لوٹ کا تو تھا جہانگیر تو جہانگیر کے سامنے انہوں نے وہ آثورٹی لیٹر رکھا کہ ایسے ایسے ہماری کمپنی ہے ہم کو بھارت میں ویاء پار کرنے کا لائسنس چاہیے اب یہ گھوٹالہ ہو گیا جہانگیر کو انگریجی سمستی نہیں تھی اس نے سمجھا کہ یہ ویاء پار کریں مانے خریدیں بیچیں اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ لوٹ مار بھی اسی کا ایک حصہ ہے جہانگیر کے سامنے انگریجوں نے کہا کہ ہم ٹریڈ کریں گے تو انگریجوں کے دل میں تو تھا کہ ہم لوٹ مار کریں گے جہانگیر کو لگا کہ یہ ویاء پار کریں اس نے لائسنس دے دیا لائسنس دیتے دیتے اس نے پوچھا بھی تھا انگریجوں سے ایک انگریج تھا تھومس رو اس کو پوچھا تم کیا ویاء پار کروگے خرید ہوگے کچھ یہاں سے تو بیچوگے کچھ یہاں پر تو اس انگریج نے چالاکی سے اتر دیا اس نے کہا کہ ہم بھارت سے ادھار مال لیں گے اور اس کو لے جا کے لندن میں بیچیں گے بیچ کر جو پیسے ملیں گے اس میں سے منافع اپنی جیب میں رکھیں گے اور ادھاری آپ کی چکا دیں گے یہ دھندہ تھا انگریج ہوں مال لوں گا اور کہیں بیچوں گا منافع کما کے پیسے آپ کو دے دوں گا آپ کرو گے میرے ساتھ بیعا پر گانٹ میں میرے ایک پیسہ نہیں اور میں آپ سے ادھار مال لے جاؤں کیا بھروسہ میں واپس آؤں نہ تو آپ تو نہیں کرو گے لیکن جہانگیر نے کر لیا یہ ویاپار مان گیا وہ ہاں ٹھیک ہے کرو جہانگیر کی بدھی پہ ترس آتا ہے مجھ ہمارے ہیدراباد میں کسی بھی سڑک چلتے آدمی کے سامنے آپ یہ پروزل رکھو کہ بھائی تیرے ساتھ ویاپار کرنا ہے پیسے میرے پاس ہے نہیں اور بیچنے کے لئے کچھ نہیں جہانگیر نے کیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے کرو بزنس انگریجوں کے دماغ میں اس پشت تھا ہم لوٹ مار کریں دیان دینا اور جہانگیر کو چکر آ گیا گیا یہ تو بیابار کریں اس نے لائسنس دے دیا اور انگریجوں نے سب سے پہلے سورت شہر میں جا کے لوٹ مار کی اور ایک ویاباری کے گھر میں گھس کر سترے اٹھارے انگریجوں نے جو بھی دھن سمپتی تھا وہ لوٹا اور اس ویاباری کی ہتھی آ کی اس سمپتی میں جو ملا اس کو انہوں نے استعمال کر کے کچھ سینک لے لیے کرائے پر اور پھر دوسرے ویاباری کو لوٹا پھر اور پیسے مل گئے تو اور سینک لے لیے کرائی پر ایسے کرتے کرتے سینہ بنائی انہوں نے اور ایسے کرتے کرتے لوٹ مچائی انہوں نے بعد میں جہانگیر کو شکایت پہنچی کہ یہ تو لوٹ مار کر رہے ہیں تو جہانگیر نے انگریجوں سے کہا تم تو ویابار کرنے آئے تھے تب انہوں نے کہا کہ ویابار کا ایک ارت لوٹ مار بھی ہے ہم وہ ہی کر رہے ہیں تب جہانگیر نے دھمکی دی ان کو لیکن انگریجوں کے اوپر اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں تھا ایک دن تو انہوں نے حد کر دی جس جہانگیر سے لائسنس لیا تھا ویابار کا اسی کو گدی سے اتر وا دیا انگریج اور اس کے بعد جو جو مغل راجہ آئے وہ سب انگریجوں کے کبجے میں رہے کنٹرول میں رہے ایک مغل راجہ تھا جو تھوڑا ہمتی تھا سہاسی تھا اور انگجی وہ تھوڑا سا ہمت کرتا تھا سے زیادہ طاقتور کے ساتھ چھڑ کھانی مت کرو دوستی بنا کے رکھو اور جو اپنے سے کمزور ہے اس کو چھوڑو مت تو اور انگجی اب جب تک جندہ رہا انگریجوں نے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنائی جیسے وہ مرہ 1707 میں اس کے بعد تو انگریجوں نے لوٹ مار مچا دی پورے بھارت جہاں موقع ملا وہیں لوٹ آؤں جس کو موقع ملا اس کو لوٹ آؤں اور لوٹ نے کے طریقے کیا تھے ایس انڈیا کمپنی ایک چٹھی لکھتی تھی اور اس چٹھی میں لکھا جاتا تھا کہ ایک کروڑ سون مدرائیں ہم کو دے دو اس تاریخ تک نہیں تو تمہارے گھر کو لوٹیں جیسے آج فیروتی بسولنے والے جو گنڈے ہوتے ہیں ایسے ہی انگریج کیا کر تھے ایسا ہی کام تھا ان کا بھارت کے بیعپاریوں کے گھروں میں چٹھی جاتی تھی وہ در کے مارے بیچارے پیسہ دے دیتے تھے انگریج کے مو کھون لگ گیا پھر راجاؤں کو چٹھی لکھنا شروع کیا کچھ کمزور راجہ تھے وہ چپ چاپ پیسے دیا کرتے تھے کچھ ہمتی ہوتے تھے وہ انگریج اکثر ہار جاتے تھے تو ان راجاؤں کے پاس دوبارہ بھارت میں کئی راجہ تھے جو چپ چاپ انگریج وں کو پیسے دیا کرتے تو انگریج نے اس طرح سے اپنا پورا آرث ادھار بنایا جب ان کو بہت پیسے آگئے ہاتھ میں تب انہوں نے تیع کیا کہ اب بھارت میں سرکار بنائیں گے اور سرکار بنانے کے لیے سب سے پہلا انگریج بھارت میں آیا اس کا نام تھا روبرٹ کلائب بنگال میں آیا اس سمیں بنگال کا راجہ تھا سراز الدولہ سراز الدولہ کے راج میں آکر روبرٹ کلائب نے کھلے عام کہا کہ ہمیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرکار چلانی ہے کچھ علاقے میں تو سراز الدولہ نے ید لڑیں گے حملہ کریں گے سراز الدولہ نے کہا کر کے دیکھ لو تو انگریج نے سراز الدولہ کے خلاف حملہ کرنے کی یوجنہ بنائی اور اسی حملے کو آپ پلاسی کا ید ایسا کر کے اتحاس میں پڑھتے 23 یون 1757 کو یہ ید ہوا تھا اب اس میں ہوا یہ تھا کہ انگریج نے سراز الدولہ کے سینہ پتی کو رشوت دے کر اپنی طرف ملا لیا تھا اور میر زافر پیسے کے لالچ میں انگریج وں کے ساتھ مل گیا تھا تو میر زافر نے روبرٹ کلائب کے ساتھ مل کر سراز الدولہ سے گداری کی اور اس میں سراز الدولہ کی ہتیا کر دی روبرٹ کلائب اور میر زافر نے مل کر اور اس کے بعد انگریج وں نے تھوڑے دن کے لیے میر زافر کو راجہ بنا دیا بنگال کا بعد میں روبرٹ کلائب نے میر زافر کی ہتیا کر دی پھر تھوڑے دن کے لیے میر قاسم کو راجہ بنا دیا پھر میر قاسم کو اتار دیا اگدی سے اور روبرٹ کلائب خود راجہ بن گیا بن گال وہاں سے انگریج وں اور سترے سو ستاون تک وہ لوٹ تے رہے تو ڈیر سو سال میں بہت پیسے ان کے پاس اکٹھے ہو گئے تھے اور پھر راجہ آ گیا ان کے ہاتھ میں تو لوٹ مار اور زیادہ کی پھر انہوں روبرٹ کلائب نے اپنی ایک ڈائیری میں لکھا کہ میں جب راجہ بنا بنگال کا تو پہلا کام میں نے لوٹ شروع کیا بنگال کو کیونکہ مجھے آدیش تھا اوپر سے کہ ایک ہی کام کرنا ہے بھارت میں لوٹ نہ ہے اور جیادہ سے جیادہ پیسہ لوٹ کر لندن لانا ہے تاکہ ہم انگریجوں کی گریبی دور ہو اس کے ادیش میں آیا تو رابرٹ کلائب نے اپنی ڈائیری میں لکھا وہ ڈائیری ابھی لندن کے پارلیمنٹ میں پڑی ہوئی ہے ہاؤس آف کومنس میں اس میں اس نے لکھا کہ میں نے لوٹنا شروع کیا سونے کے سکھے چاندی کے سکھے ہیرے جوہرات موتی پنہ مانک یہ سب میں لوٹتا تھا اور سات سال میں نے لوٹنے کے بعد یہ سارا دھن لندن پہنچایا تو اس دھن کو لندن تک لانے میں پانی کے نو سو جہاج گرائی پر لگے پانی کے نو سو جہاج اور وہ کہتا ہے کہ ایک جہاج میں لگ بھگ ستر میٹر ٹن سامان آئے نو سو جہاج بھر کر میں بھارت سے سونے کے سکھے چاندی کے سکھے ہیرے جوہرات یہ سب لے کے آیا ستر میٹر ٹن کتنا بڑا جہاج اندازہ لگائیں تو میں بتاتا ہوں آپ نے مال گاڑی کا ڈببہ دیکھا ایک مال گاڑی کے ڈببے میں بہتر میٹر ٹن مال آتا ہے تو ستر میٹر ٹن کا مطلب مال گاڑی کا ایک ڈببہ بھر کے سونے کے سکھے چاندی کے سکھے ہیرے جوہرات اور ایسے مال گاڑی کے نو سو ڈببے یہ اکیلے روبرٹ کلائب نے لوٹا آپ کسی ریلوے پلیٹ فرم پہ کھڑے ہو جائیں ایک مال گاڑی گجرے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے اس میں چو سٹھ ڈببے ہوتے سکسٹی فور تو نبی ڈببے پھر نو سو ڈببے تو کم سے کم لگاتار بیس مال گاڑیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گجر جائیں اتنا سو نہ بھر کے چاندی ہیرے جوارات بھر کے ایک انگریج لے گیا روبرٹ کلائب اور جب یہ سارا دھن پہنچا لندن تو گڑبڑ ہو گئی گڑبڑ کیا ہوئی روبرٹ کلائب نے یہ جو لوٹا ہوا دھن تھا یہ کسی کو بانٹا نہیں جبکہ نیم یہ تھا کہ جو کچھ بھی لوٹ کے لے جائے گا اسٹ انڈیا کمپنی کا انگلینڈ کے راجہ کے ساتھ سمجھوتا تھا کہ کمپنی جو لوٹے گی اس میں حجم کروں گا اس کو تو بریٹش پارلیمنٹ نے روبرٹ کلائب کے خلاف ایک مقدمہ کیا اور مقدمہ کیوں کیا کیونکہ اس نے لوٹ کا دھن کسی کو نہیں دیا اگر وہ دیتا تو مقدمہ نہیں ہوتا اور جب مقدمہ ہوا تو اس میں وہ ہار گیا اور پارلیمنٹ نے اس کو فانسی کی سجا سنائی اور جس راجہ نے یہ فانسی دلوائی اس کا کہنا تھا کہ اگر یہ روبرٹ کلائب کو ہم فانسی نہیں دیں تو اس کے آگے جتنے بھی انگریج بھارت کو لوٹیں گے وہ سب اکیلے کھا جائیں گے پیسے کو ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا اس لئے فانسی تو دیں نہیں پڑے گی اس کو تو روبرٹ کلائب کو فانسی کی سجا ہوئی اس سے ایک دن پہلے روبرٹ کلائب نے اپنی ریوولور سے گولی ماری اپنے آپ کو اور آتمتی کر پھر وہ جو کچھ لے کے گیا تھا اس کو پورے لندن میں راجہ سے لے کر اور نیچے چپراسی تک سب کو بانٹا گیا اس دھن کو لوٹ میں سب سے زیادہ ایمانداری ہوتی ہے اور بھرشتا چار بینہ ایمانداری کے نہیں چلتا لوٹا روبرٹ کلائب نے اور وہ بٹا اوپر سے نیچے تک اس لیے بھرشتا چار چل پایا اگر جو اکیلا کھایا ہوتا تو وہ بند ہو گیا ہوتا تو میں اب یہ جو سمجھانے جا رہا ہوں کہ بھرشتا چار کی جڑ بھارت میں کہاں ہیں انگری جو کی راج وی عبستہ میں اب ہوا یہ کہ روبرٹ کلائب نے لوٹا مر گیا بعد میں پھر اس کے بعد بریٹش پارلیمنٹ نے ایک دوسرے دوسرے لٹیرے کو بھیجا اس کا نام تھا وارن ہیسٹنگز اس نے قریب دس سال لوٹا پھر یہ چلا گیا لوٹ کے پھر تیسرا لوٹیرہ آیا اس کا نام تھا ویلیم پٹ اس نے لوٹا پھر وہ چلا گیا پھر چوتھا آیا کرجن اس نے لوٹا پھر پانچمہ آیا وائلی اس نے لوٹا پھر چھٹا آیا ویلیم بینٹنگ اس نے لوٹا پھر ساتھوہ آیا ڈالہوزی اس نے لوٹا پھر آٹھوہ آیا کیننگ اس نے لوٹا اور ایسے چوراسی انگریج آئے گورنر جنرل بن کر جنہوں نے بھارت کو دھائی سو سال لوٹا اب ایک روبرٹ کلائب اگر نو سو جہاج لوٹ کے لے گیا تو کوئی پچاس لے گیا ہوگا کوئی دھو سو لے گیا ہوگا کوئی دھائی سو لے گیا ہوگا ایسے ہی لوٹ ہوئی ہے اس دیش کی اور یہ لوٹا ہوا دھن جب لندن گیا اس دھن کے لوٹ نے کے بھارت سے اور لندن پہنچنے کے بعد انگلینڈ دنیا کا سب سے امیر دیش ہو گیا جب اس انڈیا کمپنی آئی تھی بھارت میں تو انگلینڈ سب سے گریب دیش تھا جب لوٹ کر سارا دھن لندن پہنچ گیا تب وہ دنیا کا سب سے امیر دیش بن گیا تو انگریجوں کی امیری بھارت کی لوٹ سے نکلی ہے اب ایک بات اور سمجھانی ہے مجھے کہ یہ جو ساری لوٹ مچائی نہیں دھائی سو سال لوٹ اس کا ایک تنتر کھڑا کیا انہوں نے پوری ویوستہ بنائی اس ویوستہ میں کیا ہوتا تھا ادھکاری ہوتے تھے جو لوٹ کا مال اکٹھا کرتے تھے گاؤں گاؤں سے تو انگریجوں نے ایک ادھکاری بنایا جس کا نام تھا کلیکٹر انگریجی کا ایک شبد نا کلیکٹ کلیکٹ مانے اکٹھا کرنا کلیکٹر مانے اکٹھا کرنے والا کیا لوٹ کا مال آپ کو ہسی آ رہی ہے میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ یہ کلیکٹر نام کے ادھکاری کو انگریجوں نے بھارت میں بٹھایا ایک ادھش کے لیے کہ یہ گاؤں گاؤں سے لوٹ کا مال اکٹھا کرے اور east india company کو دے اور اس میں سے کلیکٹر کو ملتا تھا کمیشن سیلری نہیں تھی تنکہ نہیں تھی کمیشن تھا جتنا لوٹیں گے اس کے آدھار پہ کمیشن پھر یہ کلیکٹر جو ہے کبھی کبھی بے ایمانی کر لیتا تھا تو اس کے اوپر انگریجو نے نگرانی رکھنے کے لیے ایک ادھکاری بنایا کمیشنر انگریجی کا شبد ہے کمیشن کمیشن تو آپ سمجھتے ہیں اور کمیشنر ابھی ترن سمجھ میں آنا چاہیے آپ تو کمیشن سے کمیشنر کلیکٹر سے کلیکٹر اور کلیکٹر کے نیچے بنایا ڈپٹی کلیکٹر اس کے بعد نیچے بنایا سب ڈپٹی کلیکٹر پھر اس کے نیچے بنایا تحصیل دار پھر اس کے نیچے نائب تحصیل دار تو نیچے سے لے کے اوپر تک ایک لوٹ کا تنتر کھڑا دیا انہوں نے اور اس کے لیے قانون بنایا باقاعدہ جس کا نام انڈین سیویل سرویسز ایک جس کے آدھار پر کلیکٹر کی نیوکتی ہوتی تھی اور کلیکٹر کا کام تھا لوٹ کے ایسٹ انڈیا کمپنی کو دینا اس کے لیے تھا یہ کلیکٹر اور اس کے نیچے کے ادھکاری اور گاؤں تک جا کے لوٹ لوٹ کے لاتے تھے اور ان کو کیا لوٹ نہ ہوتا تھا ایک تو ٹیکس لگا کے یہ لوٹ تے تھے بھارت کو اور ایک تو بینہ ٹیکس کے لوٹ تے تھے بینہ ٹیکس کے لوٹ نے کا طریقہ کسی کے بھی گھر میں گھس گئے لوٹ لیا یہ ایک طریقہ اور ٹیکس لگا کر قانون سے لوٹ نا وہ دوسرا طریقہ انگریجوں کی چالا کی کیا تھی کہ اگر کہیں لوٹ نے والے علاقے میں کچھ زیادہ لوگوں کا گصہ بھڑک جائے تو لوٹ نے کا قانون لگا دو وہاں پہ اور کہو کہ ہم قانون کا پالن کر رہے ہیں بھلے اس میں لوٹ کر رہے ہیں جیسے میں اس کو سرل طریقے سے کی تو آپ کیا کروگے مجھے ماروگے پیٹوگے اور ایک دن لگا تو پولیس کو دے دوگے یہ کروگے نا لیکن لنگم پلی میں جیب کٹنے کا قانون بن جائے پھر کیا کروگے میں کٹوں گا جیب کانون سے کٹوں گا اور جب میں جیب کٹنے آؤں گا آپ کی کام ہے کانون کی رکھشا کرنا اور کانون ہے جیب کٹنے کا یہ تھا انگریج وں کا کھیل وہ کانون بناتے تھے لوٹنے کا کانون وہ کیسا ہوتا تھا سب سے پہلا لوٹنے کا کانون جو بنائے انگریج جون ہے اس کا نام تھا Land Revenue Act اس کو ہم ہندی میں کہیں مال گجاری کانون مال گجاری کانون مانے کسانوں سے ٹیکس لینے کا کانون اس کانون میں نیم پتہ ہی کیا تھا جو کسان جتنا اتھ پادن کرے گا اس کا نب پرتش انگریج وں کو مال گجاری میں دینا پڑے گا جیسے کوئی کسان سو کونٹل دھان پیدا کرے تو سو کونٹل سرسوں پیدا کرے تو اتھ پادن پر نب پرتش ٹیکس تھا مال گجاری کا اور اس ٹیکس کو بسولنے کے لیے کلیکٹر اور کمیشنر گاؤں گاؤں گھومتے تھے اور جو کسان چپ چاپ دیتے تھے یہ ٹیکس ان کا تو ٹھیک تھا جو نہیں دیتے تھے ان کے گھروں میں آگ لگائی جاتی تھے ان کے ہاتھ کٹ دیے جاتے تھے ان کی گردنیں کٹی جاتی تھے اس گھر کی ماتاؤں بہن بیٹیوں کے ساتھ بلاتکار کیے جاتے تھے اس گھر کے جانوروں کو جلا دیا جاتا تھا جو کسان انگریجوں کو چپ چاپ ٹیکس نہ دیں ان کے پیٹ میں سو سو کوڑے مارے جاتے تھے کئی بار پانسو کوڑے مارے جاتے تھے اور کوڑے کیسے ہوتے تھے وہ چمڑے کیا بناتے تھے اس میں کیل لگاتے تھے لوہے کی دونوں طرف اور ایک کوڑا مارا اتنے میں خال کھچ جاتی تھی لوگوں سو سو کوڑے پانچ پانچ سو کوڑے مارے در اور زیادہ تر کسان مر جاتے تھے یہ پورے بھارت میں انگریجو نے کیا ہوا تھا اور یہ جو کوڑے مارنے کا کام تھا اس کو کرنے کے لیے انگریجو نے پولیس بنائی تھی جس کا قانون تھا انڈیان پولیس ایکٹ کلیکٹر اور کمیشنر اور ڈپٹی کلیکٹر آدھی کا کام چھین نہ پیسے اور پولیس کا کام کوڑے مارنے ڈنڈے مارنے تاکہ بھارت واسیوں پر پر پرطاڑ نہ دی جا سکے کیونکہ وہ ٹیکس نہیں دے رہے سارے دیش میں انگریجو نے یہ سیکڑوں سال چلا ہے پرنام ایک اور بات کہتا انگریجو نے جب کسانوں سے مال گجاری بسو لی تو انگریجو کے دھیان میں آیا کہ ویاپاریوں سے بھی ٹیکس لو کسانوں سے لے رہے ہیں ٹھیک ہے ویاپاریوں کو چھوڑا جائے تو ویاپاری اور ادیو پتیوں سے ٹیکس لینا شروع کیا تو سب سے پہلا ٹیکس انہوں نے لگایا سینٹرل ایکس سائز ڈیوٹی کیندری اتھپادن کر اس میں ویوستہ یہ تھی کہ کوئی بھی ویاپاری اور ادیو پتی کچھ بھی سامان پیدا کرے اس کے پیدا کرنے پر ہی اس کو ٹیکس دینا پڑے انگریجو پھر انگریجو نے کیا کیا کہ سامان کے اتھپادن پر ویاپاری کر دے گا ٹیکس دے گا تو سامان کی بکری پہ بھی لو اس سے تو انہوں نے سیلز ٹیکس لگا دیا پھر انہوں نے کہا کہ سامان بیچ کر اگر منافع کمار رہا ہے ویاپاری لوٹ لوٹ کر وہ لندن لے کے گئے اور اس پر ہم نے بڑی کھوج کی دستا ویج اکٹھے کیے تو پتا چلا کہ انگریج نے سترہ سو ستاون سے لے کر انیس سو سیتالیس تک بھارت کے کسانوں سے ویاپاری وں سے تین سو لاکھ کروڑ روپے لوٹ لیا تین سو لاکھ کروڑ اتنی لوٹ ہوئی ہے ہمارے دیش کے اور اور یہ تین سو لاکھ کروڑ کی رکم کو آج اگر آپ جوڑ نا چاہیں تو اس رکم کو پورا سمجھنے میں ساٹھ کی گوڑا اور کرنی پڑے گی کیونکہ ایک پانڈ میں اس سمیں ساٹھ روپے اور یہ جو تین سو لاکھ کروڑ کی رکم ہے یہ سٹرلنگ پانڈ میں ہیں روپے میں نہیں کیونکہ بریٹش پارلیمنٹ میں جو رکارڈ رکھے جاتے تھے وہ سٹرلنگ پانڈ میں رکھے جاتے تھے تو رابرٹ کلائب جو لوٹ کر لے گیا وارن ہیسٹنگ لے گیا اور آخری لوٹیرہ ماؤنٹ بیٹن تک تین سو لاکھ کروڑ سٹرلنگ پانڈ تو یہ حیران ہونے والی رکم اور یہ رکم ایک ہزار آٹھ سو لاکھ کروڑ روپے بیٹھتی اور یہ اتنا بڑا رکم کا وہ ہے کہ آپ کیلکولیٹر پہ نہیں لکھ سکیں گے فیل ہو جاتا کیلکولیٹر کیونکہ کیلکولیٹر میں بارے انک آتے اور اس رکم کو لکھنے میں تین سو لاکھ کروڑ لکھنے میں سترے انک لگتے پھر اس میں ساٹھ کا گناہ اور کر دو اتنی رکم لے گئے اتنا دھن اتنی سمپتی وہ لے گئے اب کہانی شروع ہوتی ہے پندر اغسط کے بعد انگریج نے یہ سارا سسٹم بنایا دھیان رکھنا کلیکٹر آیا کمشنر آیا ڈپٹی کلیکٹر آیا پھر تحصیل دار یہ سب لوٹ کے لئے تھے سارے عدیقاری اور ٹیکس کے قانون انکم ٹیکس سیلز ٹیکس ٹیکس ٹول ٹیکس مینیسپل کارپوریشن ٹیکس لینڈ ریونیو یہ انگریجو نے یہ جو لوٹ نے تنتر بنایا اس کو ہم اسی دن ختم کر دیتے تب ہی تو سوت تنترطہ کی بات تھی انگریجو نے جو قانون بنائے بھارت کو لوٹ نے کے لئے پندر اگست انیس سو سیت آلیس کو وہ سب قانون ہم جلا دیتے اور پورے تنتر کو ختم کر دیتے نہ کوئی کلیکٹر ہوگا نہ کوئی کمیشنر ہوگا نہ کوئی ڈپٹی کلیکٹر ہوگا آزادی کے بعد ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں لٹوانا تھوڑی ہے اپنے دیش کو جو یہ عدھکاری ہمیں چاہیے لیکن یہیں پر گڑھ بڑی ہوئی آزادی آئی پندرگس سیتالیس کو اور بحث ہوئی تو مہاتمہ گاندی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارے تنتر کو جلا دو ہمیں کلیکٹر نہیں چاہیے کمیشنر نہیں چاہیے بپٹی کلیکٹر یہ کوئی عدھکاری ہمیں نہیں چاہیے اور انگریجوں کے سارے قانون جلا دو تب بھارت سوطنتر پندرگس سیتالیس کو ڈلی میں جو سمارو ہوا تھا اس کا بہشکار کیا تھا گاندی جی نے مالوم نہیں مالوم پندرگس سیتالیس کو پندرگس جوارلال نہرو بھارت کے پردھائن منتری بنے اور ماؤنٹ بیٹن نے بھارت کی ستہ پندرگس نہرو کے ہاتھ میں دی گاندی جی اس میں گئے نہیں تھے کیوں نہیں گئے تھے نہرو جی کے ساتھ گاندی جی کا بہت ویرود تھا متبیق تھا نہرو جی کیا کہہ رہے تھے کہ انگریج نے جو قانون بنائے ہیں یہ قانون ہم لاغو رکھیں گے آزادی کے بعد انگریج نے یہ جو سسٹم بنایا ہے اس سسٹم کو کہاں آئی ہے یہ تو تم نے اور انگریج نے آپس میں مل کے ستہ کا بٹوارہ کر لیا آزادی کہیں اس میں اگر قانون انگریج کے رہے اور لڑائی ہم لڑ رہے تھے انگریج کے قانون کے خلاف انگریج ویوستہ کے خلاف تو ہماری تو پوری لڑائی بیکار ہو گئی گاندی جی کا یہ کہنا تھا نہرو جی نے گاندی جی کو یہ کہا تھا کہ باپو تھوڑا دھیرج رکھو سبر رکھو دھیرے دھیرے ہم یہ قانون بدل دیں گے اور دھیرے دھیرے یہ سسٹم بدل دیں گے گاندی جی کا کہنا تھا نہیں ابھی بدلو یہ دھیرے دھیرے کچھ نہیں ہوتا اور گاندی جی کا کہنا بلکل صحیح تھا وہ کہتے تھے کہ ہم نے سات لاکھ بتیس ہزار سات سو اسی کرانت کاریوں کو شہادت کروا دی ان کو شہید کروا دیا فانسی پہ چڑھوا دیا ان سب کی آتما کو کیا شرد دھانجلی ہم دیں گے اگر یہ انگری جی کانون چلیں گے انگری جی تنتر چلے گا گاندی جی کا کہنا تھا پندر اگست 1947 سے انگری جی بھاشا بند کر دو اس دیش انگری جی کانون ختم کر دو انگری جی تنتر ختم کر دو انگری جی بھوشا کوئی نہیں پہنے گا اس بھارت میں انگری جی تنترتا کی لڑائی ہماری یہ ہے لیکن نہرو جی نے نہیں مانا اب بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ نہرو جی تو گاندی جی کے ہی چیلے تھے ایسا نہیں ہے 1937 میں ہی نہرو جی اور گاندی جی کا جھگڑا شروع ہو گیا تھا آزادی تو 47 میں آئی گاندی جی 1937 سے یہ کہنے لگے تھے کہ آزادی بھلے بھارت میں دس سال بعد آئے لیکن قانون ہمیں بدلنے ہیں انگریجوں والے بھاشا ہٹانی ہے انگریجوں والی سب کچھ ہٹانا ہے انت میں کیا ہوا نہرو جی نے جب ستہ کے ہستانترن کا سمجھوتا کیا تو گاندی جی کو کنارے کر دیا جیسے آج ہوتا ہے ویسے گاندی جی کو کنارے کر دیا اور نہ صرف کنارے کیا بعد میں گاندی جی کی ہتیا بھی ہوئی اور گاندی جی کی ہتیا ہوئی تو یہ سارے سوال دفن ہو گئے پھر کون کہے گا انگریجی کانون اٹاؤ پھر کون کہے گا انگریجی بھاشا اٹاؤ پھر کون کہے گا انگریجی بھوشا اٹاؤ کیونکہ اکیلے بولنے والے گاندی جی تھے اور انہی کو مروا دیا ہتیا ہو گئی انہی کی پھر کیا ہوا پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا چونتیس ہزار سات سو قانون ہم نے جیوں کی عطیوں سویکار کر لیے کلیکٹر ادھکاری کو سویکار کر لیا کمیشنر کو سویکار کر لیا ڈپٹی کلیکٹر کو سویکار کر لیا انڈیان انکم ٹیکس ایکٹ کو سویکار کر لیا سنٹول ایکس آئی یہ سب کچھ ہم نے انگریجیوں کا ہی سویکار کر لیا اور ابھی تک وہی چل رہا ہے اب میں آپ کے دھیان میں جو بات لانا چاہتا ہوں وہ یہ جو پورا سسٹم ہے تنتر یہ انگریجیوں نے بنایا تھا لوٹ نے کے لیے اب وہی تنتر ہم آزادی کے 63 سال بعد چلائیں گے تو یہ تو لوٹے گا ہی اور کیا کرے گا اگر کلیکٹر ادھکاری انگریجیوں نے نفت کیا لوٹ نے کے لیے تو وہی ادھکاری آزادی کے بعد بھی لوٹے گا کیسے روکیں گے آپ اس کو قانون تو وہی ہے جو انگریجیوں کے زمانے کا تھا اگر کمیشنر ادھکاری آپ رکھیں گے آزادی کے بعد بھی تو وہ بھی لوٹے گئی اور کیا کرے گا ڈپٹی کلیکٹر کو رکھیں گے وہ بھی لوٹے گا تو اب کیا ہو رہے آزادی کے پہلے یہ سب لوٹ رہے تھے اور پیسہ انگریجیوں کو دے رہے تھے اور اپنا کمیشن کھا کر مجا کر رہے تھے اب آزادی کے بعد اسی تنتر کے ادھکاریوں نے انگریجوں کو جا رہا آپ بولو گے جی یہ کالے انگریج کون ہے یہ کالے انگریج وہی ہیں جو انگریجوں کو ہٹا کر ستہ میں بیٹھے کر سی پر بیٹھے پہلے گورے انگریج کر سی پر بیٹھے تے اب کالے انگریج کر سی پر بیٹھے آپ بولیں جی کچھ ادھارن دیکھے سمجھاؤ دو چار ادھارن دیتا ہوں کیسے کالے انگریج ہیں ہمارے دیش میں ایک لٹیرا کالا انگریج اس دیش میں ہے اس کا نام ہے مدھو کوڑا سمجھ گئے جہار گھنڈ میں دو سال مکھی منتری رہا اور ایسا نیتا جو نردلی مکھی منتری رہا نردلی اور مکھی منتری بھو تو نہ بھوش کیسے ہو جائے گا نردلی مکھی منتری جہار سمجھاؤ مجھے تو ایسے ہوا دو راجنے تک دلوں نے اس کو سمرتن دیا ایک تو کانگریس آئی اور دوسرا لالو پرساد یاد جنت دل تو جنت دل یاد یاد اور کانگریس آئی دو پارٹی وں نے مدھو کوڑا کو سمرتن دے کر مکھی منتری بنوا دیا اور وہ نردلی مکھی منتری ہو گیا اکیلا تھا اپنی پارٹی کا اور مکھی منتری ہو گیا سوچو کیا کھیل راجنی تک اب وہ جب مکھی منتری بن کے بیٹھا کرسی پر تو جھار گھنڈ کے کھجانے میں سے پانچ ہزار چھے سو کروڑ کوئی رقم ہوتی ہے پانچ ہزار چھے سو کروڑ مزاق نہیں اتنا لوٹا دو سال میں اگر پانچ سال رہتا تو کم سے کم بیس پچیس ہزار کروڑ لوٹ تھا اور دس سال رہتا تو کم سے کم پچاس ہزار کروڑ لوٹ تھا لیکن دو سال میں اس نے اتنا لوٹا اور لوٹ نے کے بعد یہ سارا پیسہ اس نے سویس بینک میں جمع کر آیا اس کے آٹھ کھاتے ہیں سویس بینک ابھی سی بی آئی نے اس کے گھر میں چھاپا مارا آپ سب اکھواروں میں پڑھا ہوگا ٹی وی پہ دیکھا ہوگا تو چھاپے مارے تو پوچھا تو اس نے سب بتایا کہ سویس بینک میں میرے کتنے کھاتے ہیں کتنا ہیں تو پانچ جار چھے سو کروڑ روپے ہے پھر اس کو پوچھا تم نے اکیلے لوٹا تب اس نے کہا بھرشتہ چار میں اکیلے کچھ نہیں ہوتا اور بھی لوٹے میرے ساتھ اس میں شامل ہیں وہ کون ہیں تو اس نے کہا جنہوں نے مجھے سمرتن دیا تب اس نے یہ کہا کہ مجھے عدالت میں لے چلو میں سب کے نام بتانا چاہتا ہوں میرے ساتھ کس کس نے لوٹا اب سمسیہ یہ کھڑی ہو گئی ہے کہ وہ نام بتائے گا تو سرکار گر جائے گی اس لئے مدھو کوڑا کو نیایق حراست میں جیل میں بند کر رکھا ہے تاکہ موہ پہ تالہ رہے بولے نہیں آج نہیں تو کل بتائے گا کل نہیں تو پرسوں بتائے گا مجھے در یہ ہے کہ شاید مار ڈالیں گے اس کو عدالت تک پہنچنے ہی نہیں دیں گے کیونکہ جب اس نے یہ کہا میں سب کے نام بتاؤں گا کس کس نے میرے ساتھ لوٹا اسی دن سے سرکار میں کھلبلی مچی ہوئی اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس مدھو کوڑا میں روبرٹ کلائید کی آتما نے ہی پرویش کیا ہو شریر اس کا آپ کے اور میرے جیسا ہے آتما اس میں روبرٹ کلائید والی یہ تو پکی بات یہ تو ایک کالا انگریج ہے ایک اور کالے انگریج کا نام بتاتا ہوں ایک ہمارے دیش میں نیتا جی ہیں ان کا نام ہے سکھ رام ان کے گھر میں ایک بار سی بی آئی کا چھاپا پڑا تو بستر کے گدے کے نیچے سے ایک ایک ہزار کے نوٹوں کی گڑڈیاں نکل گدے کے نیچے سے ان گڈیوں کو ادھکاریوں نے اکٹھا کیا ٹرک میں بھر کر دلی لے گئے نوٹوں کی گڈیوں کو اور پندرے دن تک مشینوں سے گنا پندرے دن تک اور جب پوچھا گیا سکرام کو یہ پیسہ کہاں سے آیا تو انہوں کہا یہ پارٹی کا پیسہ ہے بھئی گھر میں کیوں رکھا کہ پارٹی کا آدیش تھا کہ یہ رکھو تو گدے کے نیچے کیوں تو اس نے کہا نید اچھی آتی ہے نوٹوں پہ یہ دوسرا کالا انگریج ایک اور نام بتاتا اتر پردیش نام کا ایک راج ہے وہاں پر کالا انگریج ہے اس کا نام ہے اکھنڈ پرطاپ سنگ وہ آئی ایس عدی کاری ہے اور یہ جو آئی ایس عدی کاری ہوتے نوٹ کالیکٹر کمیشنر وہ ہی آئی ایس عدی کاری جو انگریج نے بنائے اس آئی ایس عدی کاری کو سارے آئی ایس عدی کاری وں نے مہا بھرشت یہ کھتاب دیا ہوا ہے آئی ایس عدی کاری کی جو ایس ایس کی ویب سائٹ ہے آپ اس پر سی بی آئی کا تو اس کے گھر میں سے چار سو اس کروڑ روپے کیش ملا اور اس نے چالی سال نوکری کی اتر پردیش میں اور سب سے پہلی پوسٹنگ تھی اس کی سب ڈپٹی کلیکٹر آج کل اس کو کہتے ہیں ایس ڈی ایم وہاں سے اس کی نوکری شروع ہوئی اور چیف سیکریٹری سے وہ ریٹائر ہوا چالیس سال کی نوکری میں اس کو پوچھا گیا کہ تمہاری تنکھا کتنی کل تو اس نے کہا ٹیکس کٹ کے میری ٹوٹل سیلری ستتر لاکھ روپے کی تھی اب چار سو سی کروڑ کہاں سے آیا تمہارے پاس تب اس نے جو کہانی سنائی وہ سب بات بتاتی اس نے کہا کہ میں جب جب اتر پردیش میں پوسٹنگ ہوئی میری تو ہر ایک مکھ منطری نے مجھے لوٹ نیکا ٹارگیٹ دیا ہوا تھا کوئی مکھ منطری کہتا تھا ہفتے میں پانچ کروڑ دو لوٹ کے کوئی کہتا تھا دس کروڑ دو کوئی کہتا تھا پندرے کروڑ دو اور اگر میں نہیں لوٹ تو میرا ٹرانسفر میں مکھ منطری کا ٹارگیٹ پورا نہیں کروں تو میرا سسپنشن تو میں لوٹ تا تھا اور دس کروڑ لوٹ تو آٹھ کروڑ مکھ منطری کو دیتا تھا دو کروڑ میں رکھتا تھا پانچ کروڑ لوٹ تو چار کروڑ مکھ منطری کو دیتا تھا ایک کروڑ میں رکھتا تھا ایسے کر کے چالیس سال میں میں نے جو رکھا وہ چار سو اسی کروڑ ہو گیا اب میں کیا کروں بتا ہو گیا چار سو اسی کروڑ اب کیا کروں اور اس نے کہا کہ جن جن مکھ منطری کے نیچے میں نے کام کیا ہے وہ سب مکھ منطری کے نام میں بتانا چاہتا ہوں اب سرکار اس سے بھی پریشان ہو گئے اس کو بھی اٹھا کے نیائے کھیرا سب میں ڈال دیا کہ نام بتائے گا تو گڑڑ ہو جائے اب یہ اکھنڈ پرتاب سنگھ ہو یا مدھو کوڑا ہو یا ایک دو نام نہیں ایسے اسی ہزار لٹیرے دیش میں اس سمیں ہیں جندہ جو لوٹ رہے ہیں پورے دیش کو اسی ہزار ایک دو نہیں آپ سوچو دھائی سو سال میں چوراسی انگریج عدی کاری آئے اور انہوں نے تین سو لاکھ کروڑ لوٹ لیا اب آزادی کے تریسٹھ سال میں اسی ہزار کالی انگریج پیدا ہو گئے اور انہوں نے کتنا لوٹ لیا سوچو یہ سارے لوٹیرے اسی قانون کی مدد سے لوٹ رہے ہیں اس دیش کو جو انگریج وں نے بنایا انکم ٹیکس کا قانون سینٹرل ایکس سائز کا قانون سیل ٹیکس کا قانون روڈ ٹیکس کا قانون اسی ہو رہی ہے آپ کے اور میری کیسے ہو رہی ہے ہم ٹیکس بھرتے ہیں ان قانون کے کار ٹیکس بھرتے ہیں تو وہ پیسہ سب نیتا اور ادھکاری وں 1984 میں لوگ صبح میں یہ کہا کہ جب میں کسی گریب آدمی کو وکاس کے لیے ایک روپیہ بھیجتا ہوں ٹیکس کا ایک روپیہ اکٹھا کیا ٹیکس سے اور واپس گریب آدمی کو بھیجا تو اس میں سے پندرے پیسہ ہی پہنچتا ہے پچیاسی پیسہ بیچ میں ہی لوٹ دس اب پتہ کیا حال ہے ہمارے دیش میں اب جو استطی ہے وہ یہ کہ جب ایک روپیہ کسی سے ٹیکس لے کر گریب آدمی تک بھیجا جاتا ہے تو اب اس کے پاس آٹھ پیسہ ہی پہنچتا ہے بانوے پیسہ بیچ میں ہی لوٹ جاتا ہے ہم نے پھر اس پر کتنا ہے یہ ایسے تو سمجھ میں نہیں آئے گا ایک روپیہ میں بانوے پیسہ لوٹ گیا یا ایک روپیہ میں پچھاسی پیسہ لوٹ گیا اس کی ماترہ کتنی ہے والیوم کتنا ہے یہ تو پتہ چلے تو ہم لوگوں نے کیندر سرکار کے بجٹ کے آکڑے اکٹھے کیے راجی سرکاروں کے بجٹ کے آکڑے اکٹھے کیے نگر پالکاؤں کے بجٹ کے آکڑے اکٹھے کیے جلا پریشدوں کے بجٹ کے آکڑے اکٹھے کیے اور سارے آکڑوں سے پتہ چلا کہ ہر سال ہم ٹیکس میں 21 لاکھ کروڑ روپے دے رہے ہیں کیندر سرکار کو راجی سرکاروں کو نگر پالکاؤں کو جلا پریشدوں کو 21 لاکھ کروڑ ہم دے رہے ہیں ٹیکس میں اور اس میں سے 18 لاکھ کروڑ روپے لٹ رہا ہے ہر سال اور یہ لٹ نے والے کالے انگریج ہے کوئی مکھی منتری ہے کوئی وط منتری ہے کوئی وانج منتری ہے کوئی کلیکٹر ہے کوئی کمیشنر ہے کوئی ڈپٹی کلیکٹر ہے کوئی سیلز ٹیکس کمیشنر ہے کوئی سینٹر ایکس کمیشنر ہے ایسے کالے انگریج وں پیسہ پیسہ ان کے جمع ہو چکا ہے تو سویس بینکوں میں اس سمیں بھارت کے لوٹ خور ادھکاری اور نیتاؤں کا بہتر لاکھ کروڑ روپے جمع ہیں اس سمیں بہتر لاکھ کرو اور سویس بینک کے علاوہ دنیا میں ستر اور بھی دیش ہیں وہاں کی بینکوں میں جو جمع ہیں وہ دو سو اٹھاون لاکھ کروڑ انگریجوں نے دھائی سو سال میں تین سو لاکھ کروڑ لوٹا ان کالے انگریجوں نے تو 63 سال میں ہی ریکارڈ توڑ دیا یہ تو انگریجوں سے بھی بڑے لوٹیرے ثابت ہوئے 63 سال میں لوٹ لیا اور یہ سب لوٹ کا پیسہ جو ودیشوں میں جا کر جمع ہو رہا ہے اب اس پیسے سے ایک نیا کھیل چل رہا ہے ہمارے یہ لوٹ ہو رہی ہے پیسہ ودیشوں میں جا رہا ہے اب دیش میں پیسے کی کمی آ رہی ہے پونجی کی کمی آ رہی جب پیسے لٹیں گے پونجی لٹے گی تو کمی تو آ نہیں والی اب اس کمی کو پورا کرنے کے لئے کالے انگریج کیا کر رہے ہیں کرج لے کر آ رہے ہیں دوسرے دیشوں سے کہتے ہیں بھارت کا وکاس کرنا ہے پونجی کی ضرورت ہے تو ودیشوں سے کرج لانا ہے اپنی پونجی لوٹ لوٹ کے ودیشوں میں جہاں یہ لوٹ کا پیسہ جمع اب وہ بینک کیا کر رہے ہیں ان کا جو کالا دھن ہے اس کو سفید بنا رہے ہیں بلیک کو وائٹ کر رہے ہیں انہوں نے جو لوٹ کے مان لو سویس بینک میں جمع کر دیا اب وہ سویس بینک سے ہماری سرکار کرج لے گی تو بلیک کا بائٹ ہو گیا کی نہیں وہ بڑی بڑی کمپنیاں کرج میں لیتی ہیں اور وہ پیسہ بھارت میں لاکے انویسٹ کر دیتی آپ کو معلوم ہے شیئر مارکیٹ میں ودیشی پونجی آتی ہے آتی ہے کی نہیں وہ کہاں سے آتی ہے وہ سویس بینک سے آتی ہے سوری نام سے آتی پنامہ سے آتی موریش سے آتی ہے دنیا کے تمام دیش وں دیش میں سے ایک پیسہ لے کے نہیں آئے تھے اور یہی سے لوٹا ہوا دھن انہوں نے ملٹیپلائی کیا تھا تو یہ کالی انگریج یہ بھی یہی کر رہے اب ہوتا کیا ہاں ہمارے یہاں سے برشتہ چار کر کے گھوس کر پیسہ لے گئے ودیشی بینکوں میں رکھ دیا اب وہ بینک ہم کو کوئی بیاج نہیں دیتے الٹا یہ جو نیتا جمع کرتے ان سے سرویس چارج لیتے اور اس پیسے کو بینک بڑی بڑی ودیشی کمپنیوں کو دے دیتے ہیں وہ کمپنیاں ان کو بیاج دیتی ہیں اور وہ کمپنیاں بھارت میں لاکے پیسے رکھ لیتی ہیں اس کو بلیک منی کی اکانومی کہتے ہیں کالے دھن کی ارث بیوست نقصان کس کا ہو رہا ہے آپ کا ہو رہا ہے میرا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اگر یہ لوٹا ہوا دھن باہر نہیں جاتا تو ودیشوں سے کرج نہیں لینا پڑتا اور کرج نہیں لینا پڑتا تو بیاج نہیں دینا پڑتا بیاج نہیں دینا پڑتا تو ٹیکس زیادہ نہیں لگتا آپ کے اوپر میرے اوپر ٹیکس زیادہ نہیں لگتا تو مہنگائی کم ہوتی اس دیش میں مہنگائی کم ہوتی تو ہر گریب آدمی کی جندگی سکھ اور سمرد دشالی ہوتی لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے ہمارا پیسہ لٹھ کے تیکس جتنا زیادہ ہوگا مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی اس لئے مہنگائی ہر دن بڑھ رہی ہے اور لگاتار بڑھتی چلی جا رہے ہمارا پیسہ لٹھ رہا ہے مہنگائی بھی ہمیں جھلنی پڑھ رہی ہے گریبی بھی ہمیں جھلنی پڑھ رہی ہے بیروجگاری بھی ہمیں جھلنی پڑھ رہے اور لٹھ بھی ہماری ہی ہو رہی ہے اب ہمارے سامنے ایک یکش پرشن ہے وہ یہ کیا اس لٹھ کو ایسے ہی چلنے دیا جائے کیا اس برشتہ چار کو ایسے ہی چلنے دیا جائے اور اگر یہ لٹھ اور برشتہ چار ایسے ہی چلا تو اگلے دس بیس پچیس سال میں تو کچھ نہیں بچے گا دیش کیونکہ حالت بہت خراب ہو چکے اس برشتہ چار اور لوٹ کے کارن بھارت میں چوراسی کروڑ لوگ گریب ہو چکے ہیں اور چوراسی کروڑ لوگوں کی گریبی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کے پاس ایک دن میں خرچ دیش میں پانچ روپے نہیں اور دس کروڑ لوگوں کے پاس پچاس پیسے نہیں ہے اتنی گریبی بڑھ گئی ہے دیش ایک سو پندرے کروڑ کا دیش ہے اور چوراسی کروڑ لوگ بھینکر گریبی میں ڈوبے ہوئے ہیں ستتر پرتیش آبادی دیش کی بھینکر گریبی میں ہے اب اور لوٹے گا یہ دیش تو آنے والے سمہ میں 80-85 پرتیش گریبی میں آ جائیں گے پھر اور لوٹے گا تو 90 پرتیش آ جائیں گے یہ لوٹ دوسرا ید لڑنا پڑے گا اور ان کو کو مار کے بھگا سکتے تو کالے انگریجوں کو کیوں نہیں بھگا سکتے اور گورے انگریجوں کو ہم نے اس سمہ بھگایا تھا جب ان کا سامراج دنیا کے 70 دیشوں میں چل رہا تھا تب ہم نے بھگایا ان کو ابھی کم سے کم اتنی گنیمت تو ہے کہ ان کالے انگریجوں کا سامراج کہیں نہیں ہے دنیا م معنی یہ بہت مجبوط نہیں انگریجوں کی تلہ میں تو یہ کمزور ہیں بس اتنا ہی ہیں کہ یہ ہیں تو کمزور لیکن سنگٹھت ہیں اس لیے لوٹ رہے ہیں دیش کو اگر ہم ان سے بڑا سنگٹھن کھڑا کر دیں اس دیش میں تو دیکھیں کیسے لوٹ یں گے ایک کہاوت ہے کہ دشتوں کی دشتتا تبی تک چلتی ہے جب تک سجن کی نشکریت جند ہے اگر سجن نشکریت ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں تو دشت تو لوٹیں گے ہی اگر سجن سنگٹھت ہو کر باہر آ جائیں تو کیا مزال دشتوں کی کہ لوٹ لیں انگریجوں کی دشتتا تبی تک چلی جب تک بھارت کے سجن لوگوں کی شکتی کھڑی نہیں ہوئی ایک بار سجن لوگ کھڑے ہو گئے بھارت میں مہاتما گاندی بغت سنگھ اودham سنگھ یہ سب سجن لوگ تھے یہ کھڑے ہوئے تو انگریجوں کی طاقت دوست ہو گئی اب پھر ہم کھڑے ہو جائیں جو سجن لوگ سارے دیش میں ہیں تو پھر ان دشتوں کی طاقت دوست کر دیں گے اور دشت کتنے ہیں جیادہ نہیں اسی ہزار ہیں میں نے نام لیا آپ کو ان کی پوری لسٹ ہے ہمارے پاس کون کون ہیں جو لوٹ رہے ہیں اس دیش میں اور ان اسی ہزار کالے انگریجوں کا سپورٹ کرنے والے کچھ لوگ اور ہیں اس دیش میں وہ کل ملا کے تین چار لاک سے زیادہ نہیں اور سجن لوگ تو ایک سو پندرے کروڑ ہیں اس دیش ہم تو زیادہ نہیں کہتے دو چار تو اسی لئے ہم نے یہ سنگٹھن بنایا ہے بھارت سوا بھیمان اور اس بھارت سوا بھیمان سنگٹھن میں تیرے لاک چالیس ہزار یوگ سکشک پانچ کروڑ میمبر ان کی مدد سے اگلے چار سالوں میں ان دشتوں کی سکتہ کو ہٹانا ہے اس دیش میں سے اور اس لوٹ کو اس کو واپس لانا ہے اور یہ دھن واپس اس لئے لانا ہے یہ آپ کا ہے یہ میرا ہے ہمارے خون پسینے کی کمائی کا ہے ہم ٹیکس دیتے ہیں اس میں سے لوٹا ہوا یہ دھن ہے آپ پتہ کتنے تکلیفوں میں جندہ رہتے ہیں ٹیکس دینے سے میں کچھ ادارن بتاؤں آپ گھر بنانے کے لئے سیمنٹ خریدیں گے سیمنٹ پہ ٹیکس لگے گا کتنا لگے گا ایک کٹھا سیمنٹ پچاس کلو کا آپ خرید تو دھائی سو روپے کا ہے لیکن اگر ٹیکس نہ لگے اس کے اوپر تو وہ بہتر روپے کا ہے ہاں اگر ٹیکس نہ لگے اس کے بعد ہے اگر ٹیکس نہ لگائیں اس پہ تو وہ بہتر روپے کا مل جائے گا آپ گھر بنانے کے لئے لوہا خرید تو پچاس روپے کلو آپ خرید تے ہو اگر اس لوہے پر ٹیکس نہ لگے تو یہ بارے روپے کلو کا ہے آپ ایٹ خرید تے ہو گھر میں تو آپ نے لوہا خرید سیمنٹ اور گھر کھڑا کیا پھر اس کے بعد پنکھے خرید یہ پنکھا آپ لاؤ بجار سے ساڑھے چار سو کا اگر ٹیکس نہ لگے تو یہ نبی روپے کھا ہے جو چل رہا ہے یہ ٹیوب لائٹ آپ خرید سب کے سب چالیس پچاس روپے ساٹھ روپے کی ٹیکس نہ لگے تو یہ ستر اٹھار روپے کی تو آپ نے گھر میں سیمنٹ لگا دیا لوہا لگا دیا پھر پنکھے لگائے ٹیکس بڑھا ٹیوب لائٹ لگائی ٹیکس بڑھا بلب لگا ٹیکس بڑھا اب گھر میں پتائی کروگے تو ڈسٹیم پر کھڑی دوگے اس میں ٹیکس بڑھا اور جس دن سے گھر رہنے کو تیار ہوا اسی دن سے اب جندگی بر ہاؤس ٹیکس الگ سے بڑھنا مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے کوئی پاپ کیا ہے گھر بنا کے جو مجھے اتنا ٹیکس بڑھنا میں نے حساب نکالا کہ ہیدر آباد میں کوئی ویکتی دس لاکھ روپے کا گھر بنا لے تو سات لاکھ روپے ٹیکس میں چلا جاتا ہے بیس لاکھ کا گھر بنا لو چودہ لاکھ روپے ٹیکس میں چلا جاتا اب اس گھر میں جس دن سے رہنا شروع کریں گے کوئی بھی وسط دیں گے گہوں خریدیں گے اس پہ ٹیکس دینا سابون خریدیں گے منجن خریدیں گے اس پہ ٹیکس دینا کوئی کام ایسا نہیں جو آپ بنا ٹیکس کے کر سکیں تو یہ ہم دے رہے ہیں سارا ہم دے رہے ہیں ٹیکس اب یہی ٹیکس کا پیسہ پورے سال میں 21 لاکھ کروڑ بنتا ہے اور اس میں سے 18 لاکھ کروڑ نیتا لوٹ لیتے ہیں یہ ہماری خون پسینے کی کمائی ہے اس لیے ہمیں پیسہ لانا ہی ہے جو انہوں نے لوٹا ہے پہلا کام ہم جو کرنا چاہتے ہیں بھارت سوابیمان کی طرف سے کہ جو پیسہ لوٹا ہے ان کالے انگریجوں نے اس کی ویوستہ کرانی تو آپ پوچھیں گے یہ کیسے ہونے والا ہے اس کے لیے کچھ یوجنہ ہم نے بنائی ہے اس میں سے پہلی یوجنہ ہے کہ جو پیسہ انہوں نے لوٹ لیا ہے اور رکھ لیا ویدیشی بینکوں میں یہ واپس کیسے آئے گا یہ آئے گا اس کے چار راستے واپس آئے پہلا راستہ ہے کہ جتنا دھن ویدیشی بینکوں میں جمع ہیں اس دھن کو بھارت کے سپریم کوٹ کی مدد سے راشتر کی سمپتی گھوشت کر آیا جائے یہ پہلا راستہ ہے ابھی یہ جو دھن لوٹا ہے نیتاؤں نے یہ سب ویقتی سمپتی کے روپ راشتر کی سمپتی ہو جاتا ہے تو وہ کسی باہر کے بینک میں نہیں رکھے سکتا وہ بھارت میں ہی واپس آتا ہے یہ کانون ہے پراؤپرٹی اگر پرائیویٹ ہے پرسنل ہے آپ کہیں بھی رکھو لیکن وہ نیشنل پراؤپرٹی اگر ہے تو وہ نیشن میں ہی رکھی جاتی ہے راشتر میں رکھی جاتی ہے باہر نہیں رکھ سکتے تو اب یہ جو رکم ہے قریب 328 لاکھ کروڑ کی ویدیشی بینک میں اس کو راشتر کی سمپتی اگر ہم بنا دیں تو یہ سارا پیسہ آ جائے اب کون کرے گا یہ کام اس کو کرنے کی طاقت دو جگہ دو سنستھائیں ہیں ایک ہے سپریم کوٹ دوسری ہے سنست سپریم کوٹ چاہے تو اس پیسے کو راشتر کی سمپتی گوشت کر سکتا ہے تو یہ سارا پیسہ آ جائے گا ہم نے اسی کام کے لیے سپریم کوٹ میں ایک مقدمہ کروایا ہے اور اس مقدمے کو لڑ رہے ہیں رام جیٹ ملانی اور چھے مہینے سے بحث چل رہی ہے سپریم کوٹ میں اس معاملے پر اور امید ہے کہ ہم جیتیں گے ابھی سپریم کوٹ نے سرکار کو نوٹس دیا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ سرکار جلدی سے بتائے کہ کس کا کتنا پیسہ کہا جمائے اب سرکار کی ہمت تھوڑی سی خراب ہوئی کیونکہ جن کا پیسہ ہے وہ ہی تو سرکار چلا رہے ہیں بتائیں کیسے تو انہوں نے سپریم کوٹ میں تالم ٹول کرنا شروع کیا ہے تالم ٹول سمجھتے ہیں انہوں نے کہا چھے مہینے کا سمیہ دے دو سال بھر کا سمیہ دے دو اب سپریم کوٹ نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی سمیہ لے لو تو ایک بار دو بار تین بار یہ extension ہونے والا ہے اور سال ڈیڑھ سال اس میں نکل جائے گا ہمیں معلوم ہے لیکن سال ڈیڑھ سال کے بعد ہم سپریم کوٹ کو یہ کہیں گے کہ کتنی بار آپ ان راشتر کی سمپتی ہے یہ راشتر کا پیس آدیش کر دو بات ختم ہو گئے اور سپریم کوٹ اگر کنونس ہو گیا تو یہ آرڈر آ جائے گا ایک بار ایسا آرڈر آیا نرسیم مار جب پردھائن منتری تھے تو یوریا گھوٹالا ہوا تھا آپ کو معلوم اس میں 133 کروڑ ڈالر کا لین دین ہوا یوریا خریدنے کے لیے پیسے دیئے لیکن یوریا نہیں آیا اور وہ پیسہ کہاں گیا نرسیم مار آؤ کے بیٹے کے کھاتے میں جمع ہوا سویس بینک نرسیم مار آؤ ابھوت پور پردھان منتری تھے جن کے پردھان منتری رہتے ہوئے یہ فیصلہ آیا تھا آپ کو معلوم ہے نرسیم مار آؤ کی مرتی ہونے کے بعد کوٹ نے ان کو تین سال کی جیل بھیجنے کا آدیش کیا تھا لیکن وہ مر گئے تھے تو کیا کرتے بیچار بھارت کے کسی پردھان منتری کے خلاف یہ فیصلہ نہیں آیا عدالت سے جیل بھیج دیا جائے انت میں کیا ہوا نرسی مرا کے بیٹے کو جیل بھیجا گیا وہ ابھی بھی جیل میں ہے اور اس نے جو کھاتے میں پیسے جمع کیے تھے 133 کروڑ ڈالر سویس بینک سے وہ کھاتا بند کیا گیا سپریم کوٹ نے پورا پیسہ مگا لیا اب وہ پیسہ سپریم کوٹ کے کھجانے میں ہے تو ہم سپریم کوٹ سے جو اپیل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یوریا گھوٹا لے کا پیسہ اگر واپس آسکتا ہے تو چارہ گھوٹا لے کا کیوں نہیں آسکتا بوفورس کا کیوں نہیں آسکتا انرون گھوٹا لے گھوٹا لے سب ایک اور اس امید میں ہم یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں اور شاید ہم جیتے تو یہ پیسہ آئے گا آپ ایشور سے پرارتنا کرو کہ ہم یہ مقدمہ جیتے ایسا سنا ہے ہم نے دیش میں کہ ایشور سے پرارتنا کریں تو پوری ہوتی ہے اب کروڑوں لوگ اگر روج یہ پرارتنا کریں بھارت سوا بیمان کے لیے تو جرور بیشور سنیں یہ ایک راستہ ہے دوسرا راستہ ہے کہ سنسد میں ایک پرستاؤ پارت کرائی جائے اور وہ یہ کہ پندرہ اگست 1947 کے بعد بھارت میں جتنے گھوٹالے ہوئے ہیں سب ہی گھوٹالوں کا پیسہ راشتر کی سمپتی ہے سنسد یہ پرستاؤ کرے تو اس پرستاؤ کو رکھنے کے لیے ایک سنسد چاہیے باقی سب اس پر بحث کریں بحث کے سمیں ہم ٹی وی کھول کھول کے دیکھیں کہ کون کون ویرود کر رہا ہے اس کا جو سنسد ویرود کرے گا پکی بات ہے بے ایمان نمبر اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے چار سال میں ہم کو کوئی ایک سنسد مل جائے جو یہ پرستاؤ رکھے امید ہے کہ کوئی تو مائی کا لال ملے گا بھارت ماتہ کے لئے مل گیا تو وہ رکھے گا اور اگر زیادہ سنسد بے ایمان ہوئے تو یہ پرستاؤ پاس نہیں ہوگا یہ بات پکی ہمیں بھی معلوم اور اگر زیادہ سنسد ایمان دار ہوئے تو پرستاؤ پاس ہو جائے گا یہ بھی پکا ہے تو ٹیسٹ ہو جائے گا کہ بے ایمان کتنے ہیں اور ایمان دار کتنے اور جب یہ ٹیسٹ ہوگا تو آپ نظر رکھنا آپ کا سنسد تو پتہ چلے گا بے ایمان اور ایمان دار کون اور ہم تو یہ تیاری کر کے چل رہے ہیں کہ شاید بے ایمان سنسد جادہ ہوں گے وہ اس پرستاؤ کو گرا دیں گے یہ پاس نہیں ہوگا ہو جائے تب تو بہت بڑی آئے ہم تو الٹا کہہ رہے نہیں ہو مان لو گر جائے اور خود پرم پجنی سوامی رام دیو جی جائیں گے ایک ایک چناؤ چھتر اور لوگوں سے کہیں گے کہ مجھے کچھ سانسد چن کر دو جو سانسد میں یہ پرستاؤ پاس کرائیں تاکہ 328 لاک کروڑ باہر سے اندر آئے اور اگر ہم نے دو چار دس سانسد مانگ دیش سے تو ہو سکتا ہے دیش 543 سانسد کو چن کر دے دے کیونکہ مانگ نے والا کوئی سادھارن بیقتی نہیں ہے ایک سنیاسی ہے ہمارے بھارت میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ سنیاسی پانی مانگے تو دودھ پلاؤ دودھ مانگے تو کھیر دو کھیر مانگے تو ربڑی دو سنیاسی کے لئے تو یہ ہے اپنے دیش اب وہ سنیاسی کہے کہ تھوڑے سے سانسد دو تو لوگ تو سب کچھ چن کے دیتے ہیں 543 کو کیا مشکل ہے آپ بولوگے ایسا ہوگا ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ ایک بار ہوا تھا ایک بہت بڑے وقتی ہوئے ان کا نام تھا سمماننی جے پرکاش نارائن 1977 میں انہوں نے دیش کے لوگوں کے سامنے اپیل کی تھی کہ مجھے بھرشتہ چار سے لڑائی لڑنی ہے کچھ سانسد چن کر دو تو دیش کے لوگوں نے جے پرکاش نارائن کو 377 سانسد چن کے دیئے تھے جب کی جے جے پی کے پاس اور پارٹی بھی نہیں تھی بینہ پارٹی کے انہوں نے چن لڑا کیسے جیتے 377 سانسد نردلی جیتے جے پی کے نام پر اور جیتنے کے بعد ان سانسدوں نے پارٹی بنائی تھی جس کا نام تھا جنت پارٹی پہلے جیتے بعد میں پارٹی بنی تو اگر جے پی کو بھارت کے لوگ 377 سانسد چن کر دے سکتے ہیں جن کے پاس نہ پارٹی تھی نہ فنڈ تھا تو پرم پو جیتے سوامی رام دیو جی کو نہیں دے سکتے پارٹی تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے فنڈ اپنے پاس بھی نہیں ہے لیکن بھاونہ ہے دیش کے لئے کچھ کرنے کی جو جے پی کے پاس تھی وہ ہمارے پاس جے پی کے پاس کیا تھا ایمانداری تھی پرم پو پو جنے سوامی رام دیو جی کے پاس بھی ایمانداری جے پی پی پو جنے سوامی جی کے پاس بھی پار در شیطہ تھی جو اندر وہ باہر پرم پو جنے سوامی جی کے پاس بھی پردر شیطہ ہے بلکہ جے پی کے پاس جو نہیں تھا وہ تو تھوڑا زیادہ ہی ہے جے پی تو سانساری کا آدمی تھے گھر گرہستی چلا رہے تھے اپنی پرم پو جنے سوامی رام سپورٹ کرے گا اور زیادہ سمرتھن دے گا تو ہمیں تو امید ہے دوہزار چودے کے چناؤں میں کم سے کم تو ہمارے چار سو سانسد جیت کے آئیں گے آپ پوچھیں گے یہ حساب میں نے کیسے جوڑا اگر ہم بھارت سواب ایمان میں پانچ کروڑ میمبروں کو جوڑ لیں اگلے چار سال میں تو چار سو سانسد ہمارے پکے ہیں کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ پانچ کروڑ میمبر کمانے ہیں پچاس کروڑ بھارت واسیوں تک یہ سندیش کا پہنچ نہ اور پچاس کروڑ بھارت واسیوں تک یہ میسیج گیا آپ کو معلوم ہے کل ووٹ چونسٹ کروڑ ہیں چونسٹ کروڑ ٹوٹل نمبر آف ووٹ ہیں اس میں سے اگر پچاس کروڑ ہمارے پاس آئے تو چار سو سے زیادہ سانسد ہمارے ہوں گے وہاں اور اتنی سانسد اگر ہیں ہمارے پاس تو ہم تو ایک منٹ میں کانون بنائیں گے ودیشی بینکوں کا پیسہ راشتر کی سمپتی یہ کانون بننے میں ایک ہی منٹ لگے گا چونکہ ویروت کرنے والا کوئی نہیں جو ویروت کریں گے ان سے پوچھیں گے بھئی تم بتاؤ تمہارا کیسے ہے یہ پیسہ تمہارے پتا جی نے دیا مات جی نے دیا دادہ دادی چھوڑ کر گئے نانا نانی نے یہ دیا تھا یا بھگوان نے تمہارے گھر میں برسات کی تھی پیسے کی کہا سے آیا تمہارے کھا ہے بتاؤ اور صد نہیں کر پائے تو راشتر کا پیسہ ہے تمہارے کھا ہے تو یہ پیسہ آ جائے گا یہ دوسرا راستہ ہے تیسرا ایک راستہ ہے سنیوکت راشتر مہا سنگ نام کی کیے ہے سنیوکت راشتر یہ کہ رائے کہ بھارت کی سنسد اس سندھی کو انمودن کر دے ریٹیفیکیشن کر دے تو بھارت کا جتنا پیسہ ویدیشی بینکوں میں وہ ہم دلوا دیں گے پورا سنیوکت راشتر تیار ہے یہ کام کرنے اور ابھی تو برا کوبام نے بھارت کے پردھائن منتری کو آفر کیا ہے کہ آپ بولو تو آپ کا سب پیسہ میں دلوا ہوں گا کیونکہ برا کوبام نے اپنا پیسہ ابھی نکالا ہے سویس بینکوں سے برا کوبام کے دیش میں بھی برشت چاہر ہے امیرکا میں ان کا بھی بلیک منی سویس بینک میں تھا اس کو یہ ابھی گئے تھے امیرکا تو برا کوبام نے کہا میں آپ کا پیسہ دلوا سکتا ہوں انہوں نے نہ کہا نہ کہا ان کی تو جان پھسی ہے جن کے پیسے ہیں وہ ہی ان سے سرکار چلوا رہے ہیں تو کیسے کہیں ہاں اور برا کو کچھ امریکیوں نے کہا تم ان کو کیا پڑی ہے بھارت کا پیسہ دلوانے کی تو وہ کہتا ہے بھارت ایک مہان دیش ہے میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو اس کو پوچھا گیا بھارت مہان کیسے ہے تو اس نے کہا مہاتمہ گاندی بھارت میں پیدا ہوئے اس لیے بھارت مہان دیش برا گو باما کے پورے آفیس میں ایک ہی فوٹو گریف ہے مہاتمہ گاندی کا اور اس کے گھر میں ایک مندر ہے بجرنگ بلی کا آپ کو محلو بجرنگ بلی کی پوجا کرتا ہے آدھا عیسائی آدھا مسلمان اور بجرنگ بلی کا بھکت ہے جب چناؤ لڑانا اس نے مندر بنوایا اپنے گھر میں اور مورتی جیپور سے منگ وائی اس میں اور پنڈج جی بلا کے باقاعدہ پرتش کروائی ہے اس نے گھر میں اور وہ پہلا امریکہ کا راشترپتی ہے جس نے دیوالی منائی راشترپتی بھوار وہ بہت پرہاویت ہے بجرنگ بلی سے اور مہاتمہ عدد سے بھی پیسہ آ سکتا ہے چار راستے اپنے پاس ہیں ان چاروں کا اپیوک کریں گے اور یہ پیسہ تو لانا ہی ہے اور اس پیسے کو لانے کا ایک پانچ ما راستہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اپنے چار سانسد جیت کر سنسد میں آ جائیں تو ایک رات میں اور 2014 تک جتنے نوٹ چھپے ہیں ریزر بینک کے دوارہ یہ سب نوٹوں کی نمبر اور سیریز ہمیں معلوم ہیں یہ سارے نوٹ واپس لیے جاتے ہیں ایک رات میں اعلان دیں چھے مہینے کا سمیں دے دیں کہ چھے مہینے میں یہ سارے نمبر جو ہے نا ان ویلیڈ ہیں جس کے پاس جتنا ہیں جمع کر دو لاکھ ریزر بینک تو دیکھیں پھر کون چھپا کے رکھے گا جب سیریز کو ہی آپ ان ویلیڈ کریں گے تو سب لوگ جھک مار مار کے نکال نکال کے خود لائیں گے اور جمع کریں گے پتہ چل جائے گا کس کا کتنا ایک ہی منٹ کا کام ہے یہ ایک اور راستہ ہے پھر بعد میں کیا کریں گے جب سب پیسہ آ گیا تو نئی سیریز پرنٹ کر دیں گے نوٹوں کی نئی نمبر سے نوٹ پرنٹ ہو جائیں گے کوئی مشکل نہیں اور یہ ادھکار ہمارے پاس ہے سرکار یہ کر سکتی تو اس سے کیا ہوگا جتنا کالا دھن جس نے دبا کے رکھا ہوا ہے سب بہار آ جائے تو راستے تو ہیں اپنے پاس یوجنہ یہ بھی ہے بس ایک بار پانچ کروڑ میمبر ہو جائیں ہمارے اور پچاس کروڑ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے یہ سب ہونے والا ہے کوئی مشکل نہیں طاقت کھڑی ہو جائے کیونکہ پرجا تنتر میں کوئی بھی کام بہومت سے ہوتا ہے سنسط کے باہر ہو یا سنسط کے اندر ہو ہم بہومت کھڑا کر دیں یہ کام ہو جائے ابھی پتائے کیا اسططی ہے 48 پارٹیاں ہیں دیش میں کانگریس بی جے پی جنت آدل سی پی ایم سی پی آئی سماج وادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی تیل گو دیش سب 48 پارٹیاں ہیں ان کے کل ملا کر 4 کروڑ 50 لاک میمبر ہیں ہم اکیلے بھارت سوا بیمان کے 5 کروڑ میمبر بنا دیں تو ہماری طاقت تو ان سب سے بڑی ہے ہم کر پائیں گے یہ کام تو یہ کرنا ہے اس کے لئے بھارت سوا بیمان اب اس کام میں دو اور بات ہیں کہ یہ جو پیسہ آئے گا 328 لاک کروڑ اس کا کریں گے کیا اس میں سے 50 لاک کروڑ خرچ کریں گے گاؤں کے وکاس کے لئے بھارت میں 36 لاک 365 گاؤں ہیں ہر گاؤں میں ہمیں سو ادیوگ لگانے ہیں ہر گاؤں میں سو ادیوگ جیسے بھارت میں چار لاک گاؤں میں کپاس ہے کپاس جہاں ہیں وہاں چرکہ چلوائیں گے سوت بنائیں گے سوت سے خادی بنے گی اور وہ خادی بھارت اور دنیا میں ہر جگہ بگے ہوئی ہاتھ سے کتی ہوئی دنیا کے سب لوگ کھریدنے کو تیار کیونکہ ان کو مشین سے بنے ہوئے کپڑے پسند نہیں آرہے وہ چاہتے ہیں ہاتھ کا کپڑا ملے اور خادی ہاتھ سے کتی ہے ہاتھ سے بنتی دنیا ور میں بکے گی اور دیش کے اندر بھی بکے ہم پندرے کروڑ لوگوں کو جندگی بھر خادی بنانے کا کام ملتا رہے گا اتنا بڑا روجگار خادی سے پیدا ہوتا ہے مات گاندی نے کہا تھا کہ بھارت کا ہر ویکتی خادی پہنے تو کوئی آدمی یہاں بیکار نہیں رہے گا گاندی باپو کا سپنا پورا کرنا ہے خادی پہنوانی ہیں لوگوں آپ سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جیون میں جتنا سمبب ہو خادی خرید ہے جیسے آپ کرتہ پہنتے ہیں خادی کا پجام پہنتے ہیں خادی کا تولیہ خرید ہے تو خادی کی لے لے رومال لیتے ہیں تو خادی کا لے لے آپ کے گھر میں پردے ڈالتے ہیں وہ خادی کے ہو سکتے ہیں یہ بیٹ شیٹ آپ کا خادی کا ہو سکتا ہے گھر میں کام آنے والے چھوٹے چھوٹے کپڑے خادی کے ہو سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی تھوڑی خادی خریدنے کی عادت بنا لیں تو دیش کے کروڑوں کسانوں کو کپاس کا تو بھاؤ ملے گا اور کروڑوں لوگوں کو چرکھا چلا کر سوت بنا کر خادی کا روج گار ہم دے پائیں گے اور آندر پردیش تو سارے بھارت میں مشہور ہے سب سے اچھی کپاس آندر پردیش میں ہی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ کسان یہی پر کپاس پیدا کرتے ہیں اگر ان کسانوں کو اچھا بھاؤ دینا ہے تو خادی خریدنا شروع کریے مجھے دکھ ہے کہ آندر پردیش کے کپاس پیدا کرنے والے کسان اس سمیں آتم ہتیا کر رہے ہیں کیونکہ ان کو کپاس کا بھاؤ نہیں مل رہا ہے کیونکہ ان کی کپاس سے بنا ہوا خادی نہیں بک رہا ہے کیونکہ آپ اسے نہیں خرید رہے اگر آپ تھوڑا خادی خرید نہ شروع کر دیں تھوڑا 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 تو کرونوں کسانوں کی جندگی اس میں سے نکل آئے گی اور مہاتمہ گاندی کو سچی شرد دانجلی ہم جو دے سکتے ہیں وہ یہی بھگوان کا بنایا ہوا آٹومیٹک ہے گرمی میں تھنڈا سردی میں گرم اور یہ ٹیرلین ٹیریکوٹ اُلٹا ہے سردی وں میں تھنڈا ہے اور گرمی وں میں گرم ٹیرلین ٹیریکوٹ کی شیط پہن لوں پسی نہ آئے گا مر جاؤ گیا پریشان ہو جاؤ خادی اگر ہے تو سوک لے گا پورے پسی میں بہت وشیشتہ ہے خادی میں اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جب اس کو خریدتے ہیں تو آپ سوچو کہ کسی مزدور نے آپ کے لئے اس کو کاتا ہے کسی مزدور نے آپ کے لئے اس کو بنا ہے کسی مزدور نے اس کو آپ کے لئے رنگا ہے اور کسی مزدور نے اس کو ڈیزائن دیا ہے کتنے ہاتھوں سے گزر کر یہ آپ کے پاس پہنچا ہے تو آپ تھوڑی خادی خریدو اور سارا دیش خادی کے لئے تھوڑا پریاس کرے تو بہت آرام سے پندرہ کروڑ لوگوں کو ہم روجگار دے سکتے ہیں چار لاکھ گاؤں میں یہ ادیوگ چلا سکتے اور آپ میں یہ خادی خریدنے کی بھاونہ آئے اس لئے ہم لوگوں نے بہت سستی قیمت پر اچھی کوالٹی کی خادی کا اتپادن شروع کیا ہے بھارت سوابیمان کی طرف سے اور وہ بھارت سوابیمان کی طرف سے جو خادی اتپادن ہو رہا ہے اس کا نمونہ یہاں پر آیا ہے آپ جب جائیں گے تو اسٹال لگا ہے آپ دیکھئے گا اچھا لگے تو لیجئے گا اور یہ خادی کو آپ خریدیں گے تو بھارت سوابیمان کے کئی کاری کرتاؤں کو اس سے روجگار ملا ہوا ہم ایسے ہی بھارت میں چاہتے ہیں کہ اور وہ رس بازار میں بکتا ہے تین سو روپے لیٹر اور عام بکتا ہے پندر روپے کلو تو عام نہیں بیچنا گاؤں گاؤں میں عام کا رس نکل وانا ہے تین لاکھ چار لاکھ کے بیچ میں گاؤں ہیں جہاں گیہوں پیدا ہوتا گیہوں بیچو گیار روپے کلو چار گنا فائدہ ملے بھارت کے پانچ لاکھ گاؤں میں گائے ہے گائے کا موتر اور گائے کا گوبر وہ اکٹھا کرا کے 48 وستویں ہم بنا سکتے گائے کے گوبر سے سابون بنتا ہے منجن بنتا ہے گائے کے گوبر سے شیمپو بنتا ہے گو موتر سے آنکھ میں ڈالنے والی دوا بنتی ہے ہم گو موتر خریدتے آٹھ روپے لیٹر پتنج لی یو پیٹ میں اور ہماری یوجنہ ہر گاؤں میں ہم یہ گو موتر کا کیندر شروع کریں آٹھ روپے لیٹر تو موتر خرید سکتے ہم کہیں کہیں تو دودھ ملتا آٹھ روپے لیٹر اور گائے کا یہ جو گوبر ہے نا اس میں سے گیس نکلتی ہے جس کو ہم میتھین کہتے ہیں اس میتھین گیس کو کمپریس کر کے سلنڈر میں بھر سکتے ہیں اور وہ سلنڈر آپ کی گاڑیوں میں لگیں گے تو گاڑیاں چلیں گی پیٹرول کی ضرورت نہیں ڈیزل کی ضرورت پانچ لاکھ گاؤں میں ہم یہ کام کرنے والے ہر گاؤں میں جہاں گائے ہے گوبر اکٹھا ہوگا گوبر گیس کا پلانٹ لگائیں گے میتھین نکالیں گے میتھین کو کمپریس کریں گے سلنڈر میں بھریں گے اور سلنڈر گھروں میں بھی لگیں اور گاڑیوں میں بھی لگیں گے بہت بڑی یوجنہ ہے ہماری اس اکیلی یوجنہ سے بھارت کے دس کروڑ سے زیادہ لوگوں کو کام ملنے والا ہے ایسے ہی ہماری یوجنہ ہے کہ بھارت میں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ گاؤں میں آلو ہے آلو ہے تو آلو کا چپس گاؤں گاؤں بنوائیں گے آلو تو دس روپے کلو ہے چپس تو چار سو اسی روپے کلو ایک لاکھ گاؤں میں ٹماٹر ہے تو ٹماٹر کا سوس بنوائیں گے وہ دو سو روپے کلو بکتا ہے میگی ہمارا بھی بکے گا ایسے سو ادیوگ ہر گاؤں ایک میگا وارڈ بجلی چار کروڑ میں پیدا ہوتی ہے تو ایک لاکھ میگا وارڈ چار لاکھ کروڑ میں پیدا ہوگی تو ہم بجلی دے دیں گے سب گاؤں کو چوبیس گھنٹ ہے کیونکہ پیسے ہیں اپنے پاس 328 لاکھ کروڑ چار لاکھ کروڑ تو کچھ بھی نہیں پھر ہر گاؤں میں سڑک بنانا سات لاکھ کروڑ خرچ ہوگا ہر گاؤں میں سکول اور ہسپیٹل بنانا بارہ لاکھ کروڑ خرچ ہوگا پھر ہر گاؤں میں کسانوں کے کھیت کو پانی دینے کے لیے تالاب بنانا تو پندرہ لاکھ کروڑ خرچ ہوگا کل پچاس لاکھ کروڑ میں گاؤں کو ساری سوویدھائیں مل جائیں گی پیسٹھ کروڑ لوگوں کو تو روجگار ملے گا اور ہر گاؤں میں گریبی بھکمری بیکاری ختم ہو جائے اور یہ سب کام پچاس لاکھ کروڑ میں ہو جائے گا پھر بھی ہمارے پاس دو سو ار سٹھ لاکھ کروڑ اور چھبیس لاکھ کروڑ اگر سال کا بیاج مل رہا ہے دیش کو تو ٹیکس لگانے کی ضرورتی نہیں پڑے گی دیش میں سارے ٹیکس ماف کر سکتے انکم ٹیکس ہم ماف کر دیں انکم ٹیکس ختم انکم ٹیکس ختم ہوتے ہی سارا بلیک منی وائٹ ہوگا کیونکہ جب تک انکم پر ٹیکس ہے تو ہر ویکتی آمندنی کو چھپاتا ہے اور چھپی ہوئی آمندنی بلیک منی بنتی ہے انکم پر ٹیکس ہٹا دو تو کوئی آمندنی کو چھپائے گا نہیں تو بے ایمانی دیش میں سے ختم ہو جائے گی جب بلیک منی نہیں ہوگا برشتہ چار کیسے ہوگا گھوس کھوری کیسے ہوگی منی سارا وائٹ ہے تو بیکاری تو ختم گریبی تو ختم ایمانداری بھی آگئی اور سنٹرل ایکس ختم کریں تو اتپادن کو چھپانے کی ضرورت نہیں ویلیو ایڈیٹ ٹیکس ختم کریں تو بکری کو چھپانے کی ضرورت نہیں سارے ٹیکس ختم کر دیں گے تو دیش اپنے آپ ایماندار ہو جائے گا اور ٹیکس میں جو پیسہ جا رہا تھا یہ بچ گیا تو آمندنی لوگوں کی بڑھ جائے گی اور ٹیکس ختم ہونے کے بعد مہنگائی کم ہو جائے گی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ٹیکس نہیں ہوگا تو سیمنٹ پچاس کلو بہتر روپے کا ملے گا پیٹرول ایک لیٹر بارہ روپے کا ملے گا دیزل ایک لیٹر سات روپے پچاس پیسے کا ملے گا ایک رسوئی گیس سلنڈر چالیس روپے کا ملے گا جو ابھی چار سو کا ہے ٹیکس ختم ہونے انجینرنگ پڑھ رہے ہیں پانچ سال کی پڑھائی کا خرچ مشکل سے سکتر ہزار روپے آئے جو ابھی پانچ لاکھ آتا ہے جو MBBS MD کریں گے ان کا خرچہ دو لاکھ روپے آئے جو ابھی بیس لاکھ آتا ہے سوی خرچے کم سکشہ سستی گھر کا خرچ بہت یاترہ بہت سستی ہوگی آپ امریکہ جائیں اور امریکہ سے واپس آئیں ساڑھے سات ہزار کا ٹکٹ آئے گا ٹیکس ختم ہونے کے بعد ہر چیز سستی تو گریب سے گریب آدمی جندگی آسانی سے چلائے گا تو مہنگائی ختم کی بیکاری ختم کی اور آپ نے گریبی بھی ختم کر دی اور ایمانداری آگئی پورے دیش میں تو پھر تو سورگ آ جائے گا اور کیا چاہیے ہم یہ کرنا ہے ہم اور اس کے بعد ایک کام اور کرنا ہے کہ ہم کو پانچ سال چاہیے بس پانچ سال کا چھبیس لاک کروڑ کا سال کا جو انکم ہے نا وہ پانچ سال کی انکم پریابت ہے پورے دیش کو کھڑا کر دینے کے لئے گاؤں کے لئے پچاس لاک کروڑ خرچ کر دیئے اس پچاس لاک کروڑ میں سے جو اتھ پادن ہوگا وہ پھر سمرد بڑھانا شروع کرے گا دیش کی کیونکہ جب آپ خرچ کریں گے تو سرکار کا خرچ لوگوں کی آمند نہیں ہوتا ہے ہم نے پچاس لاک کروڑ گاؤں میں خرچ کیا لوگوں کی آمند نہیں بڑھ گئی پچاس لاک کروڑ پھر وہ ڈیمانڈ بڑھائیں گے تو انڈسٹریز اور لانی پڑے گی تو انڈسٹریز اور بڑھیں گی تو روجگار اور ملے گا تو دیش کے لیے راستہ کھل گیا اور پانچ سال ہم اکٹھا کریں چھبیس لاک کروڑ تو شہروں کا پورا وکاس کر لیں گے چھٹے سال سے ہم کو سمجھ میں نہیں آرہ کریں کیا رقم تو اپنے پاس اتنی ہے چھبیس لاک کروڑ اب کیا کریں وکاس اور کہیں گے اس میں آگ لگا کے پانی گرم کرو اپنا گرم پانی چاہیے نوٹوں کو جلائیں گے پانی گرم کریں آپ کہیں گے کیا فالتو بات میں نے کہی اس کے پیچھے میں بہت گہری بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر سال جو ہم کو چھبیس لاک کروڑ آئے گا مدد کریں گے تاکہ ان کی بھی گریبی دور ہو اور بھارت کے پڑوس میں ایسے ستر دیش ہیں جو بہت گریب ہیں ان کی گریبی دور کریں دو دیش وں کی طاقت سے پھر چین کے ساتھ ہمیں حساب کرنا ہے پرانا ہمارے دیش کی بہتر ہزار ورگ میل جمین چین نے دبا رکھی ہے وہ واپس لینی اور یہ چین ایسے نہیں دے گا جب ستر دیش ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے چین کے خلاف تب دے گا اور یہ جمین اپنی واپس تو لینی ہے چین سے ایک اور کام کرنا ہے تب کو آزاد کرانا تاکہ چین ہمارے لئے بھوش میں دھوکا نہ بنے بھارت اور چین کے بیچ میں اگر تب آگیا تو چین جندگی بھر ہمارے کنٹرول میں رہے گا یہ آگے کا لکش ہے اور اس کے بعد ایک لکش ہے کہ چین کو اگر ہم نے کنٹرول کر لیا تو پاکستان کو چٹنی بنانا ہے اس نے بڑا خون پیا ہے ہمارے کرنا یہ ہے کہ جہاں جہاں پاکستان میں آتنک وادیوں کے اڈے چل رہے ہیں سب کو بم گرا کے ختم کرنا ویسے تو آج کل مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان خود ختم ہونے والا ہے مجھے اندر سے انٹیوشن ہو رہا ہے کہ پاکستان کے تین ٹکڑے ہونے والے ایک پاکستان کا ٹکڑا افغانستان میں جانے والا ہے ایک پاکستان ہمارے پاس آنے والا ہے پاک اکوپائٹ کاش میں اور چھوٹا سا بچ جائے گا سند اور پنجاب وہ سوت انتر رہے جب جس کا من کرے وہ دوا لے گا اپنے پاس بفر اسٹیٹ ہے وہ تو ہمارے سامنے آئے گا بھیک مانگے گا ہم کو بچا لو کیونکہ چین نہیں چھوڑے گا پاکستان کا تو برا حال ہونے والا کیونکہ جو دوسروں کے لئے کوئن کھوٹتا ہے ایک دن وہ خود اس کوئے میں گرتا پاکستان نے بھارت میں آتنک واد فیلایا یہ ساری دنیا جانتی ہے اب اسی آتنک واد کی آگ میں وہ جل رہا ہے اور وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا یہ تو امریکہ نے پاکستان کو سپورٹ دیا ہوا ہے تو کھڑا دکھرا ہے امریکہ سپورٹ بڈرو کرے پاکستان ابھی دھوست ہو جائے اتنا برا حال ہے تو ہمیں ستر دیش ہی کٹھے کرنے ہیں اپنے سمرتھن میں چین سے حساب پورا کرنا ہے پاکستان سے پھر ایک تیسرا حساب اور کرنا ہے کہ یہ ستر دیش اڈر ہمارے ساتھ آگئے تو ان سب کی طرف سے انگلینڈ کے خلاف ایک مقدمہ ہمیں کرنا ہے انتراشوی عدالت میں کہ انگریجوں نے جتنا دھن یہاں سے لوٹا ہے وہ بیاج صحت واپس چاہیے ہم اسے کیسے چھوڑ دیں تو وہ ساڑھے چار سو لاک کروڑ بیٹھ تا یہ سب ہم واپس لائیں آپ بولو گے انگریجوں نے کہا ہم دیوالیاں ہیں ہماری پاس نہیں تو دوسری یوج نا ہے انگریجوں کی جتنی کمپنیاں بھارت میں ویاپار کر رہی ہیں ان سب کی سمپتی جفت کر لیں اور اس میں ہماری نظر میں ہندوستان لیور اس کو پہلے جفت کریں اس نے بڑا خون پی آئے دیش پھر انگریجوں کی ایک کمپنی ہے کیٹ بریز پھر ہے لپٹن پھر ہے برک بونڈ ایسی ہزاروں کمپنیاں ہم نے سوچی بنا رکھ سب کو جفت کریں اور اپنے پیسے نکالنے کے لیے انگلینڈ کے سنگرہالیوں میں بھارت سے لوٹا ہوا جو مال رکھا ہے اسے واپس لائیں ہمارا کوہنور ہیرہ انگلینڈ میں ہے معلوم ہے اور کوہنور جیسے ساڑھے چار ہزار ہیرے ہیں ہمارے انگلینڈ ہمارے دیش میں سے لوٹا ہوا بہت سارا انگلینڈ کے میوزیم میں رکھا ہوا وہ وہ سب لائیں اور یہ جو بھی کچھ ہم لائیں گے اس کو ہم پورا سونے میں بدل دیں گے بریٹش کرنسی میں نہیں لائیں گے کیونکہ اس کا کچھ بھروسہ نہیں گر گئی کل تو ڈالر میں بھی نہیں لائیں گے پانڈ میں نہیں لائیں گلڈ میں لائیں گے اور ساڑھے چار سلاک کروڑ کا گولڈ اگر ہم لے آئے اور بھارت کے ریزرب میں ہم نے رکھ دیا پرنام جانتے ہی کیا ہوگا امیڈیٹ اس کے تین اثر آنے والے ہیں پہلا اثر ہوگا بھارت کا روپیہ ڈالر کے برابر دوسرا اثر آئے گا ایک روپیہ میں سات ڈالر تھوڑے ہی دن میں یہ آئے گا ملٹیپلائی ہوتا ہے یہ ایفیکٹ اسپائرل ایفیکٹ کہتے ہیں اس کو پہلے ہوگا روپیہ ڈالر برابر پھر ایک ہو جائے گا ایک روپیہ میں سات ڈالر پرنام کیا ہوگا ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ پچاس گنا زیادہ ویلیو کا ہوگا ابھی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں قریب قریب آٹھ لاک کروڑ کا پھر وہی ایکسپورٹ ہو جائے گا چار سو لاک کروڑ کا یہ ارلی اور جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ پچاس گنا سستہ ہو جائے گا اب امپورٹ سستہ ایکسپورٹ مہنگا تو کا اگر سال کا ٹریڈ سر پلس ہے تو چین اور امریکہ دونوں بھارت میں پانی بھریں گے ہم چین سے بھی آگے جائیں گے امریکہ تو ہم کو بیٹ نہیں کر پائے کام پیٹ نہیں کر پائے کیونکہ امریکہ میں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے 3 ٹریلین ڈالر کا ٹریڈ ہم تو امریکہ سے بھی آگے چین سے بھی آگے اور جب بھارت امریکہ اور چین سے آگے نکلے گا تب ساری دنیا کے لوگوں کو لگے گا بھارت میں دم ہے پہلے بھی تھا پھر دم یہ ہوگا پہلے بھارت سونے کی چڑیہ تھا اب بھوش میں اس کو سونے کا شیر بنائیں گے اب سونے کی چڑیہ نہیں بنائیں گے کیونکہ سونے کی چڑیہ تھا تو کسی نے بھی لوٹا سونے کا شیر ہوتا تو کوئی چھوکے دکھائے لوٹنا تو دور کی بات تو بھارت کو سونے کا شیر بنائیں اور یہ ساری یوجنائیں ہیں 64 64 plannings ہیں ہماری بھارت کے لئے یہ سب یوجنائوں کو لاغو کرانا ہے بھارت پھر دم یہ ہوگا پہلے بھارت سونے کی چڑیہ تھا اب بھوش میں اس کو سونے کا شیر بنائیں گے کیونکہ سونے کی چڑیہ تھا تو کسی نے بھی لوٹا سونے کا شیر ہوتا تو کوئی چھوکے دکھائیں لوٹنا تو دور کی بات تو بھارت کو سونے کا شیر بنانا اور یہ ساری یوجنائیں ہیں 64 plannings ہیں ہماری بھارت کے میں یہ سب یوجنائوں کو لاغو کرانا ہے بھارت سوا بیمان اسی کے لئے ہے آپ اس میں تھوڑی ہماری مدد کریے آپ بولیں گے کیا کریں ہم کو پانچ کروڑ ممبر چاہیے یہ کام شروع کرنے پر آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو پڑوسیوں کو متروں کو کنونس کریے کہ وہ اس کے ممبر بنیں آپ ممبر بنیے پھر دوسروں کو ممبر بنائیے پھر وہ اور کسی کو بنائیں ایک ویکتی دس کو بنائیں دس 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 کو اور بنائیں چار سال میں پانچ کروڑ ہو جائے گا اور جو ویکتی ہمارا ممبر بنے اس کے لئے ہم نے ایک فارم بنایا ہے وہ آپ لے لیجئے نام پتہ بھر کے وہ فارم ہمیں دے دیجئے فارم جمع کرنے کے بعد آپ سے اکیابن روپے دان چاہیے ہمیں پرتی ویکتی پرتی ممبر گاؤں میں جو ویکتی ممبر بنے ان سے گیارہ روپے دان چاہیے آپ جو دان دیں گے وہ ہمارے ٹرسٹ میں جمع ہوگا اور اس کا خرچہ پورا ٹرسٹ کے کام میں آنے والا ہے کہ ہمیں تھوڑے سے فنڈ ملیں گے اس کی مدد سے ہمیں یہ لڑائی لگنی ہے اور ہم نے یہ سنکل لیا ہے کہ بے ایمان لوگوں سے پچاس سو کروڑ روپے نہیں لینا اس سے زیادہ اچھا ہے ایماندار پانچ کروڑ لوگوں سے ددس روپے لینا اس لئے ہم گاؤں گاؤں جا رہے گیارے گیارے روپے کا ممبر بنا رہے اس میں تھوڑی ساکارم ناگری سے لینا نہیں تو آپ سے ہمیں دان چاہیے اس پانچ لوگ جتنا دان اکٹھا ہوتا اس سے ہی لگائی بلنی اور آپ اس عبیان میں مدل اس لئے بھی کریے کہ یہ عبیان ایک سنیاسی میں شروع کیا اور بھارت میں اس ہی پرنپرا ہے کہ سنیاسی جب کوئی کام شروع کرتا ہے تو بھگوان بھی وہ کام پورا کر ہے آپ کو ایک پرانی یاد ہمارے دیش میں ایک سنیاسی ہوئے پرم پوری سوامی دیانم کی سرسل انہوں نے ایک سنکر پی یاد 800 سرسل آئی کہ انگریتوں کا ساشن ختم ہو چاہیے اس انگل کو پورا کرانے کے لئے ہی بدوان میں اتنی کران کے آنے اوپور دے جائے بھگت سید بھگت سید جندر شکر خواہ شکر سان آنے اٹھو پہ سن سید آنے لکشن پہ آنے آنے پہ آنے 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 سن آنے سن آنے آن پہ آنے سنیاسی کا سنکر پہنسا تھا ایک سنیاسی تھے سمارت گروہ راکلاس مہارا شکل انہوں نے ایک سنکر پہنیا تھا اور ان جیو کا ساشن ختم کرنا ہے دکشن مہارا شکل کیوں بھی اور ان جیو بہت اتی اچانی ساشن تھا ہندووں کو مسلمان بناتا تھا مندر چھوڑتا تھا مورتیوں کو خندت کرتا تھا ہندووں پر ٹیکس لگایا ہوگا تھا ججی آگر تو سمارت گروہ کا سنکر تھا اس سمارت گروہ کو ختم بنیا ہی چلی اور برمان میں ان جیے سنکر کو پورا کرنے کے لیے چھترپتی شباتی مہارا جو پیدا کیا مہارا شکل چھترپتی شباتی مہارا جوے اپنی عمر کے ستر میں سال میں اور ان جیو کا شاشن پورے دکشن مہارا سے پیدا اور ان جیو کو بھاگ کر اتر بھارت نے لانا پڑا بام اس کی بہت ہوئی اور پورا سرشن پورا ختم سوامی رام دیر آپ کو نہیں کرنے یہ جو ہیدر آباد کے پاس میں لاکو رہے ہیں اور یہاں کا نظام کہتا تھا مجھے تو پاکستان جانا اور سوامی رام دیر اس کا سنکل پورا کرنے کے لیے ہی ساتھا پر لب نہیں کرنے کے لیے کو بے جانا تو بھگوان بھی سنکل پورا کرتے ہیں اور یہ بھی بھورا ہوتا ہوگا بھگوان نے یہ سنکل پورا کرانے کے لیے ابھی تک دول آدم نمبر ہونے والے سنکل تو پورا ہو گیا ہی آپ اگر اس میں لگ جائیں گے تو یہ سنکل کا یش آپ کو ملے گا نہیں تو یہ یش کوئی دھوڑن ستیاسی ایک ہی پرمپرہ چاہے ہیں سوامی دیانان سرکتی جس پرمپرہ کے لیے سوامی رام دیر جی کی اس کی پرمپرہ اس لیے شاید ہم سب پورانے ہی پچھلے اوگلی بھگو ہیں جو اکٹھے ہوگو ہیں اور میٹ جے اس گرمگے کو لڑی جے اور اب تب تک نہیں مرے گے جب تک سنکل پورا نہیں ہوتا کرنے ہی ہیں اگلے چار پاکستان میں اس کو کر دینا ہے آپ سب کا سہیو کی ملے گا کہ یہ جنور ہو جائے گا اور بھارت ہی نہیں بھارت کے باہر جو بھارت پاسی ہیں ان کا بھی سہیو تو کس کام میں ہمیں ملے لگا چار ٹھوٹا بھارت پاسی بھارت کے باہر ہیں مجھے ہر دل سو سے زیادہ قیمے لاتے ہیں ہر دل امریکہ سے یوروک کے دیشے سے بھارت پاسی بہاں جو ہے نا جو میرے ہوتے ہیں وہ گیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں بلکل ڈلنا نہیں جب آپ کو پیسے کی کمی آئے گی ہم سب پوری کریں گے شکتی کی کمی آئے گی ہم بھارت مواصل آ جائیں گے وہ بھی ہمیں مددہ کریں اور اب تو خوشی کی بات ہے کی بڑے بڑے سنتوں نے اس کام میں اپنا عشق بات دے گیا ستر سے زیادہ سنتوں کا عشق بات ملے گی رہا بھارت سوہ بیمان ابھی تھوڑے دن پہلے پرم پوچھنیلیا شنکرہ چارے جائندر سرسکتی کامکوٹی کانچی پورا انہوں نے اعلان کیا ہے اپنے سب ہی بھگتوں کو یہ کہا کہ تم سب اگلے چار سال تک بھارت سوہ بیمان میں لگ جاؤ اور اس امیان کو سکتے ہیں شنکرہ چارے دن پہلے پرم پوچھنیلیا برائی باپو پرم پوچھنیلیا بھارت سوامی اکھلیش وراندی جی مہام اندلے شویر چھپن سے جانا کو شنکرہ چارے یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں ہر دوار میں اور سب نے آشیب پر دیا اس بھارت سوڑے اور سب نے کہا کہ ہماری پوری طاقت جھوٹ دیں گے اور اس امیان کو سفر کریں گے تو کیونکہ یہ سنیا سی نے کیا ہوگا ابھیان میں اس کو تو ساڑھ ترکی کرنا تو ساڑھوں سندوں کا آشیب بھارت سوڑا ہے ناگریت بھی چھوڑا ہے ڈیدیکشو نے رہ دیوا ہے بھارت سوڑا سی آشیب بھارت دے گئے آپ پیچھے مکنے لیے آپ بھی پوری طاقت سے آگے پڑھئے اور بڑھ چاڑ کر اس امیان کی حصہ لگیجئے سب سے پہلا کام ہے چار کو پاس کروڑ میمبر بنانے کا وہ پورا ہو تو اب یہ ایک ایک قدم اپنے کے لئے ہوتے جائیں تو آپ میمبر بنیں اور تردس کو بنائیں دنیا میں ہم یہ دیکھا سکیں کہ بھارت اگر بورے انگلیزوں کو بھگا سکتا ہے تو بھارت بھارے انگلیزوں کو بھی بھگا سکتا ہے برشتہ چار مکا سکتا ہے دنیا میں اسمبب کچھ نہیں ہوتا ہر کام سمبب ہوتا ہے سنکر پہ لے کر کرنے والوں کی طاقت کتنے بڑی ہے مہت اس بات کا ہوتا ہے تو ہم سب اس کام کو کریں گے ایشوار ہم کو طاقت دیں گے ساہز دیں گے حمد دیں گے اور ہماری مدھی کو صحیح آستے پر لگائے رکھتے گے یہ پرمیتہ برماد ماں سے کارڈنا کرکان براب سب سے اپیل کرکان کیا آپ سے سب دیان میں لگ جائیے کیوں گے میں بولوں گا بھارت ماتا کی آپ سب بولیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بندے آجیا بندے آجیا بندے آجیا آپ یہاں سے جب جائیں راجب بھائی اور مانگیا سری ستھا بھائی بھارت ماتا کی آنکھ ستھا بھائی اور آجا لیا سنین جن کے جرمی پر ششتی پورتی مرائی کے لئے جن کا بھائی 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 مد کی فرات مد کی ان نے ان نے سر سرکتی جس سرکتی جس سرکتی جیوان ہوتی جیوان سے ہوتی پانا ہے شاید اپنیشن ستھی ستھی پران تو پہلا ہمارا ہے ستھی اور ستھی ویدوں پر اکیتنا کریں گے جو جتنا کریں گے پراناں کتنا کریں گے وہ اتنا ہی آپ نترس رہ سکتے ہیں تو اس نے کہا ہم ایسی ویدیوں کا عیون کرتے ہوئی اچھے اپنے ماتا پیٹا کا جو بھائی مانگا رہے اس سے بھی پڑک کرتے ہیں تو اپنے دیش بیشت سے جو سنسر ہے ایک یہ جس ہوت ہے جو کہ اپنے بھائی سا سنسٹ مادر خوش سے اپنے سا سنسٹ یوہے ساپرے ماں پہلا کرنے ایک دیشتو تھی خنا کے گوام میں جا کرنا تو اس قرآن dimin کریں گے بچے ہیں دیشتو ساپرے ماں شکر چلے ہی لے ہم دو ساپرہ ماں رہنگیں کیے خلقش کریں گے سامیر آمدیتی مہارات کرنیشن نے 3 لوگ آئے کیوں سامیر مہارات پیمارس وہ 08 پرس انسر ہماری ڈیو کشی ہے اسی لئے سب رو کر رہے ہیں کیوں بھائی ہے کہ ڈیو کام دیکھوں مجھے پتا رہے ہیں یہ لوگ سے ایک ہوا سوچنا ہے کہ کالکس نے تو کام نہیں ہونا کام کرنا ہے کام کرنے کے لئے ڈیو کام کرنے کے لئے سوامی رام جیلی کا پرنجی رو بندن نام کرنا ہے مطلقو سوامی کا نام بڑھانے کے لئے پجنام کرنے کے لئے ہم کا خود کا جاندہ اپنے پڑھو کرتا ہے اسی لئے آپ کو� کام کرنے کے لئے کام کرنے کے لئے موسیقی شکریہ شکریہ